رام آئیں گے آئیں گے رام آئیں گے میری چھوپڑی کے بھاگ آج جاگ جائیں گے رام آئیں گے میری چھوپڑی کے بھاگ جائیں گے رام آئیں گے ہوگاری کے بھاگ آج جائیں گے رام آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرکہ دیوہ مرکہ پرشن میں ترہاں تو منجا وانا وہی بات کو جگویاں مرکہ دیوہ مرکہ پرشن میں ترہاں تو یا جچھا تو بیر وینو دیوہاں آوازاں کم انجمیہاں مدرم کرنے پی تو مییاں مدیوہاں مدرم کسیے مہا اچھا برگا جتراہاں مدرم شہرہ مدرم دیوہاں مدرم درمی دیوہاں مدرم اسے مہادی دیوہ ترم جادا لو ہو شاکھا میں ان میں قرار گیر ہے ان کے دیوہاں جگران 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 جدا موسیقی 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 ڈھان پتنی کھرن دیوی جی آپ سے نبیدر ہیں آئیے آج کی اس پاؤن ویرا میں پرمشن دیمراسی جی کا سانید پرافت کریں گے سری باہدر گروازی سباتنک آج بھاکوان کی دربار پر حاجن لگایا ہے سری باہدر گروازی سباتنک آج بھاکوان کی دربار پر حاجن لگایا ہے پیتا جی اور ماتا جی بھی آئی ہے فری کٹنا ہی ہوگی لیکن اور کا بھی سواغت ہے اس بیاس منچ سے اور بہر سری باہدر گروازی میں اس سے نبیدر کرتا ہوں آئیے آج کی اس پاؤن ویرا میں پس پکر کر مرا سری کا سانید آشی باہد کریں گے سری باہدر گروازی سباتنک آج بھاکوان کی دربار پر حاجن لگایا ہے سباتنک آج بھاکوان کی دربار پر حاجن لگایا ہے مرا سری کا آشی باہد پر آپ کریں گے آش کے بعد آج کی اس کاریگرم کا پرمسید مرا سری کی کرکم لو دورہ بھاکوان کی دربار میں دیو پر جل ہو گیا ہے لیکن آج ہی یہ اس کاریگرم کیلئے ہم مکھر دیدی ہمارے جو بھیچ آئے ہوئے ہیں باری باری سیئے باری 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 بار ید allemد دورہ دورہ باری 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 بھاکوان کی دیدament andaی End آشرباد پراب کریں گے اور آنگو بسکت کے ساتھ آج آج پرثم دیل کھوڑی بیستہ رہی ہے اس لئے سوالی کرم کو یہ پورا بھی رام دیتا ہوں آج اس باؤل بھی رام میں میں دیوزر کرتا ہوں ہمارے شکریت بندے پر ساتھ دے رہے اور انکہ سوالی کرپا پرنسر دیمراسل کا آشرباد پراب کریں گے باری باری سے جاتے جائے گے ایک ساتھ سبھی لوگ سبھی لوگ کو اب سوالی کرپ کو یہ پورا بھی رام دیتے ہوئی آج کی سوالی لیلہ میں ہم لوگ چلتے ہیں اس رسلی کتھا کیوں پابل کتھا کیوں اور مراسل سے پراثنہ کرتا ہوں ڈبیدن کرتا ہوں تمام بھگتوں کو آج امرت رسدھار کا رسپان کلا کر جیون کو تھنگی اے وہ خرطات کرنے کی کھرپا پردار کریں ڈبیدن کرتا ہے ڈبیدن کرتا ہے ڈبیدن کرتا ہے موسیقی 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 ہماری اس پاؤن شری رام کتھا کے مکھے ستردہار شری مہیلا شکٹی مندل لیو نائن ہمارے آچارے ور شری شاکری جی یہاں کی پرابند سمیت کے انہیکانی اڈکاری کاری کرتا گا اور جنہوں نے بھی کسی رام کتھا میں یقینچت سری ہو دیا ہے ایسے وہ سبھی آدھرنی یا بندگان آج سے ہم سبھی لوگ مل کر کے بھگوان کی پامن نام کا گائن کرنی کا چنتن کرنی کا ممن کرنی کا ایک ناو دیوسی انستان مل کر کے کارم کرنے جا رہی ہیں ہمیشہ ساب سنکوں نے بھولا ہے کہ سب سنگ بڑے بھاگے سے ملتا ہے گوشوامی جی نے رام چارت مانس جب دیکھ لیا تو کچھ لوگ گوشوامی جی کے پاس تہنچے بولے بابا آپ نے لکھا ہے کہ بھگوان کو نرمال بیتی پسند ہے نرمال مان جن سو موہی پاوا نرمال مان جن سو موہی پاوا نرمال مان جن سو موہی پاوا موہی کا بٹا چھل چیدر نبھا آپ نے سوچنا دیئے کہ بھروان کو نرمل بیت کی پسند ہے اور ہم بھکاروں سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے اندر کپٹ بھی ہے چھل بھی ہے اور برائیوں کے چھکر تو بھرے پڑے ہوئے ہیں تو پھر ہم بھکوان کے پاس کیسے گائیں کیسے ملیں اس دندگی کو دھونے کا کوئی سابون ہے کیا دلکھر سوامی جی نے سنا دیا وہ بڑیاں سابون ہمارے پاس ہے بولے کونسا سابون بولے اس بھکوان کی طفح کا گائن کرو تھوڑا کم کریں رگوان شگوشا نچاریتا یہاں نارکانی سنا ہی جے گاں وہی پریڈام پریڈام مل گیا کلیکال کی گندگی کو جھونا ہے جیسے ہمارے تپڑی میں اگر گندگی لگ جائے تو سابون لگاتے ہیں سابون پہلے کے لئے یہ کلیکال کی جو گندگی ہے اس کو جو دھونے کے لئے تلی مل منو مل دھوئی بی نشرم رام دھام سنہا وہی ست پانچ چاپائی منو حر جانی جو نر اردھرے پریڈام آئے چھوڑ دے گئے کیول سات پانچ چاپائی ست پانچ چاپائی منو حر جانی جو نر اردھرے دارون یا ویدیا پانچ جنیت بکار سری رگ برہرے اتنی بڑی اوشہ دیوکہ دے کئی بار لوگ میرے پاس آتی ہیں کہتے ہیں مہارا جی من شانت نہیں رہتا ویدیا من کبھی شانت نہیں ہوگا اور یہ شانتی کہیں باجار میں نہیں ملتی کسی مول میں نہیں ملتی کسی تیرخ بھی نہیں ملتی کسی بابا جی مہارا جی اور غدو جی کے آشرواد سے بھی نہیں ملتی بات تھوڑی کڑڑی ہے لیکن اگر آشرواد سے شانتی مل گئی ہوتی تو بابا جی سکسے ادھیک آشانت دکھا لیے رہے ہیں جتنا سنگھرش ہمارے آشروموں میں ہے ٹرسٹیوں کا جھگڑا کراہداروں سے جھگڑا بھگتوں سے جھگڑا توجہ کا جھگڑا جنین کا جھگڑا جتنا جھگڑا وہاں جتنی آشانتی وہاں ہے آشرواد سے شانتی نہیں ملتی اگر آشرواد سے شانتی مل گئی ہوتی تو بابا جی سکسے ادھیک شانت ہوتی شانتی کی چھیتی سویم کرنے پڑتی ہے اس کی باؤھ سویم لگانی پڑتی ہے من آشانت کیوں ہے اس کی چنتہ مت کریے کہ من شانت کیسے ہوگا یہ چنتہ کریے کہ من آشانت کیوں ہے من آشانت تب ہوتا ہے جب من آشد ہوتا ہے جب من میں کامنائی ہیلورے لے رہی ہوتی ہیں آپ اس کو ایسے سمجھئے من لیتے دس سال پہلے کسی نے آپ کو گالی دے دی وہ گالی آپ کو یاد آ رہی ہے دانتی بھی چڑھنے ہیں ہاتھ اتن چڑھا ہوا ہے مل جائے تو گھرکن ملوڑ دوں من آشانت ہو گیا ہمارے پڑوسی نے ہمارے باغ میں بیعاپار شروع کیا اس کی دکان اتنی بڑی ہو گئی چار چار مندل کا گھر بنا لیا دو دو مہنی کار خرید لیا جب جب دیکھیں گے گرشیا کی کیٹان بل بلائیں گے اندر من کو آشانت کر دیں گے من کو شانت نہیں رہنے دیں گے تو شانت کی کھیتی سویم کرنے پڑتی ہے بیشار کریے من آشانت کیوں ہے من آشانت تب ہوتا ہے جب من آشد ہوتا ہے ایک ماتا جی نے مجھ سے پیشنے کیا مہرہ جی من کو شانتی کیسے ملے گی کوئی اپائے بکا دو ہم نے کہا من کبھی شانت نہیں ہوگا میری پاس اپائے گا اگر ایک آج اس سے بھیت ہو جائے جیسے ہمارا سواس کبھی شانت نہیں ہوتا ایسے ہی من بھی کبھی شانت نہیں ہوتا من کے تو ہی استطیقیاں ہوتی ہیں من یہاں تو بیچین ہوتا ہے یا من آنندت ہوتا ہے من بیچین تب ہوگا جب من میں برے بیچار آئیں گے اور من آنندت تب ہوگا جب بھگوان کی کتھا میں بیٹھیں گے اچھے اچھے بیچار آئیں گے من آنند میں دو جائے گا اس کو سننا پڑے گا کہاں ہی سونا ہی یہ کہاں ہی یہ سننے کی سطح لگا دیئے گا سوامی جی نے سارا جھگڑا ہمارے پریوار میں کیونک نفس سننے کی کارنی ہے آپ کی سکایت بہتی ہے ہمارے صاحب کو سنتے ہی نہیں اور آپ چلاتے ہیں سنتی ہو بھی نہیں بیٹا کہتا ہے باؤ جی تو ہماری سنتے ہی نہیں اور پیٹا جی کہتے ہیں بیٹا اتنا نالائک نکل گیا کہ ہماری سنتا ہی نہیں یہ نوکر تو کبھی سنتا ہی نہیں ڈرائیبر ایسا نہیں گیا بلکل پہرہ ہے کبھی سنتا ہی نہیں ہمارے نیتا جی سنتے ہی نہیں ہماری سرکار سنتی سارا جھگڑا سننے کا ہے یہ نہ سننے والا جھگڑا ہے اس کو سننا آ گیا سنکر جی نے سن لیا تھا اور کچھ امی جنے لکھا دیا ہے وہ جس سنی مانی شاپرم سکمانی سنین مانے ساپرام برمانی اس کو سنین مانی شاپرام صلاں گوں سنین مانی شاپرام سکمانی جو چیز ہم سنتے ہیں وہ ہماری من میں بس جاتی ہے جہاں سے سمجھے گا اگر کسی ویتی کے بارے میں سنیں گے وہ ویتی ہماری من میں بس جائے گا کسی ویشای کے بارے میں سنیں گے ویشای ہماری من میں بس جائے گا بھگوان کی طتح سنیں گے بھگوان ہماری من میں بس جائے گے اور کی پرمانگی ہے حنوان جی کس کو سنتے ہیں رام چریت سننے میں رام جی کا چرک سنتے ہیں پر ڈان کیا ہوا جو سنیں گے وہی من میں بس جائے گا رام لکھن سیتا من بسیا اس آسطر کا پرمان ہے اور دوسرا سے دھان کیا ہے جو ہمارے من میں بس جاتا ہے ہمارے ماتھے کی آنکھیں اسی کو ڈھونڈا کرتی ہیں اگر آپ کسی بیتی کے بارے میں سنیں گے بیتی من میں بس جائے گا یہ ماتھے کی آنکھیں اسی کو ڈھونڈیں گے بستو کے بارے میں سنیں گے بستو ردے میں من میں بیٹھ جائے گی ماتھے کی آنکھیں اسی کو ڈھونڈیں گے اور غلوان کی کتھا سنیں گے غلوان ردے میں بیٹھ جائے گے اور ماتھے کی آنکھیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی چیترکوٹ جائیں گی کبھی برندہ بہن جائیں گی کبھی ہرے دوار جائیں گی کبھی رشکیش جائیں گی کبھی کیدار ناغ جائیں گی ان کو دھوڑنے کی اچھا ممی آ جائیں گی اور ساستر کا پرمان ہے میں دو جگہ سے پرمان دے رہا ہوں ایک بھاگوات سے اور ایشی رامیم جی سے بھاگوات میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا جس سمیں رکمنی جی کے ہاں آپ لوگوں کو پتا ہے رکمنی جی نے بھاگوات کو کبھی دیکھا نہیں تھا رکمنی جی کے گاؤں میں ایک بھاگوات سنانے کے لیے جب دسو مسکن کی کتھا سنائی بھاگوات سے کشن کے روپ مادوری کا ورڈن کیا رکمنی جی کے حدر میں بھاگوات بس گئے سنات حدر میں بس گئے اور جب حدر میں بس گئے تو ان کو دیکھنے کی لالشہ پربل ہو گئی سمپورن سمر پن آ گیا ایک چٹھی لکھوا کر کی وجوائیہ بھاگوات مجھے شوکار کری میں آپ کی بھی نہ دیویت نہ ہی رہ پاؤں گی تو شرنانتی آ گئی کتھا سنی من میں بس گئے ترسن کی دعوشہ پربل ہو گئی یہ بھاگوات کا پرمان ہے اور آنچالک مانس میں آئی جس سمیں بیویشن بھاگوان سے ملنے کے لیے ساگر کی تینارے پہنچی ہیں بھاگوان نے پرشن کر دیا میرے پاس کیسے آئے تو سنا دیا بھاگوان کتھا سن کر کے آیا ہوں سرمان سنہ سنہ آیا ہوں آپ کی کتھا سن کر کے آیا ہوں بھاگوان کو بڑا آشری ہوا لنکا میں کتھا سنانے والا کون مل گیا ملی جو آپ کی بھگل میں کھڑے ہیں یہ حنوان جی مہارا ہے تَحَنُمَنْتَكَهِ سَبَمْ رَامَ کَتھا آگے بار میں بتاؤں گا سرمان کتھا سنا دی ان سے میں کتھا سن کر کے آیا ہوں تو بھاگوان نے ایک پرشن اور کر دی چھئی بات بتا میرے پاس صرف کتھا سن کر تو نہیں آ پاتے ہیں بہت لوگ کتھا سنتے ہیں نہیں پہنچ پاتے ہیں تو کیسے چلا آیا بڑا کٹھی نہیں آنا کیا سندر اتر دیا ہے بھاگوان نے بھاگوان آن کی کتھا سنتے سنتے ایسا لگنے لگا کہ جس کی کتھا اتنی سندر ہے وہ کتنا سندر ہوگا جبا چل کے درسن تو کریں نام تمہارا تارنہارا جانے کب درشن ہوگا جس کی مہیمہ اتنی سندر وہ کتنا سندر ہوگا جس کی مہیمہ اتنی سندر وہ کتنا سندر ہوگا جس کی مہیمہ اتنی سندر وہ کتنا سندر ہوگا آن کی کتنا سندر ہوگا جانے کب درشن ہوگا جس کی مہیمہ اتنی سندر وہ کتنا سندر ہوگا جس کی مہیمہ اتنی سندر وہ کتنا سندر ہوگا وہ کتنا سندر ہوگا تو کتنا سندر ہوگا بینہ سنے بھگوان ملے گا نہیں کلکال کی گندگی کو دھونا ہے تو بھگوان کی قتح کو بھینسیس سنیے کئی بار لوگ کہتے ہیں بھگوان سے ملنے کے لیے ایک کام چھوڑو کروڑ چھوڑو لوگ چھوڑو مو چھوڑو اس سندر ہوگا ارے پانو تم باپو نہیں چھوڑ پاتا ہے تو کام کو دلوگ مو چھوڑے گا کیا بھگوان سے ملنے کے لیے چھوڑنے کی آوستکتا نہیں ہے کچھ بھی چھوڑتا نہیں ہے کہ چھوڑنے کی کوئی جہورت کی کسی پروتیاری کی جہورت نہیں ہے بھگوان ہمارے ماتا پتا ہے اور اپنی پتا سے ملنے کے لیے بھالک کو کچھ بھی پروتیاری کی جہورت نہیں ہوا کرتی ہے باپ اگر کھولے پہ بیٹھا ہے آپ وہاں جا کے ملنے کی کمری کی بھی تر بیٹھا ہے دوار کٹکٹا کے جا کے ملنے کی بھگوان سے بھرے ہوں ہیں بھگوان کے ساتھ جائیے ملنے کے لیے چھوڑانا دھونا ان کا کام ہے وہ ہے کون وہ جگت کے ماتا پتا ہے ماتا پتا ہے ماتا پتا ہے شرکا ہوں میں کسے کی کامی سرکا ہوں میں کسے کی جو نا کی ناورے نا توجہ ربوں میں ناورے نا توجہ ہاتھ کروں میں کسے کی اوکے لکھ دیسے ہڑے اوکے لکھ دیسے ہڑے کامی دے تک دیسے ہڑے اوکے لکھ دیسے ہڑے اوکے لکھ دیسے ہڑے پھپا جی گود میں دینا ہو کہ ہی دریہ آپناتے ہیں نہ لائیں گی دھولائیں گی کاجل لگائیں گی بار کاریں گی تک دیں گی لیکن دادا جی گود میں دینا ہو تو دادا جی مندر میں بیٹ کر کے پوجا کر رہے ہیں مالا جب کر رہے ہیں اور کوتا آنکھ ملتے ہوئے دادو دادو کرتے ہوئے جاتا ہے اور دادا جی مالا سہید چھاتی سے چھلکا لیتے ہیں اور یہی نہیں اگر بچہ سسو بھی کر دے تب بھی برا نہیں مانتے ہیں تو آپ اپنی گندگی لے کر کے بھگوان کے پاس جائیے وہ ہمارے باپ داداؤں کی بھی باپ دادا ہے ماں تو پتا تم میرے شرن گہوں میں کس کی وہ ساری گندگی سویم دھوئے گی اور یہی پر خنمان جی نے بھی دیا ہے بلیشن جب بھگوان کے پاس ملنے کی لئے آئے سگری اُبھی روز کر رہے تھے نہیں بھگوان کہ گندگی میں سنا ہوا ہے کہ راکسس راج راہن کا بھائی ہے تمام برائیاں ہیں اس کے اندر آپ اس کو سرن میں نہیں لے سکتے ہنوان جی نے کیول کہے کے ترک دیا پلیشن آگاتم بچھلے بھگوانا یہ بچھل سبت پریوب کیا ہے یہ بچھل مانے بچھڑا جب گائے اپنے بچھڑے کو جنم دیتی ہے آپ سبھی گاؤں سے جڑے لوگ ہیں جانتے ہوں گے دیکھا بھی ہوگا آپ لوگوں نے جب گائے اپنے بچھڑے کو جنم دیتی ہے تو بچھڑا اتنی گندگی میں سنا ہوتا ہے تو گائے اپنے بچھڑے سے یہ نہیں کہتی جاؤ نہا دھو کر کے آؤ تب بودھ پلاؤں گی کرٹی کیا ہے اپنے جیب اسے ساری گندگی چاٹ چاٹ کے ساپ کر دیتی ہے حنوان جی ایک ایک ترک دیتی ہے بھگوان یہ جیو کہاں سے آیا ہے یہ تو آپ ہی کے پیٹ سے آیا ہے کشور انس جیو ابھیناسی یہ آپ ہی کے پیٹ سے آیا ہوا جیو ہے اور اگر جیو میں گندگی لگی ہے تو گندگی ساپ کرنا بھی آپ ہی کا کام ہے بھگوان اسے آپ کو ہی ہم آج موجھ رہی ہے کم کل بڑا سا ہم کو آواز بہت بھوچتے ہوئے ملے گئے سمجھے نہیں پا رہے ہیں پہی بار لوگ یہ ترک دیتی ہیں کہ بھگوان سے ڈر ہو بڑا برا لگتا ہے مجھے آج نبیشار کریے گا لوگ بھگوان سے ڈر ہیے بھگوان سے ڈر ہیے بھگوان سے ڈر ہیے پھر پریان کس کو کریں گے ایک منو میں کیاں سمجھئے بیتی جس سے ڈرتا ہے اس کے پرتی بیتی کے من میں گھرنا پیدا ہو جاتی ہے اور وہ موقع کے تلاس میں رہتا ہے کب یہ مرے کب اس کی گردن مرو اس کے بارے میں ہمیشہ آٹھ پٹا ہی سوچا کرتا ہے جس سے ڈر ہوتا ہے اس کے لئے گھرنا پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بھگوان سے ڈریں گے تو پھر پریان کس سے کریں گے اور بھگوان تو پریان کی مورتی ہے موسیقی بھگوان کی وال پریان کی مورتی ہے اگر ڈرنا ہوئی ہے تو بھگوان سے مٹ ڈریے اپراد سے ڈریے پاپ سے ڈریے بھگوان سے کریں گے پھر پریان کس سے کریں گے اس لئے میرا آگرہ ہے آپ سے ادھیک کچھ بھی نہ آتا ہو کیول بھگوان کی کتھا کو گائی اور سنی کانوں سے سنی اور مکھ سے گائی اگر آپ بھگوان کرتی رہے تو کیا ہوگا سنا لوں موسیقی آہ موسیقی پیدہ پونکی بھگوان کی دیرے بھگوان کی دیرے تو مل جائے گا سجر میرے دیرے تو مل جائے گا سجر میرے دیرے دکھتے لوں بھگوان کی دیرے بھگوان کی دیرے تو مل جائے گا اگر پرب سے ملنے کی دل میں قبرنا اگر پرب سے ملنے کی دل میں قبرنا دل میں کمننا دل میں کمننا کرو سو ٹھرتا کرو سو ٹھرتا کرو سو ٹھرتا کرو سو ٹھرتا تو میرے جائے گا آؤ سجنگی رجی ہے کوئی کام دنیا میں مشکل نہیں 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 ہے جو کرتے رہو گے یہ جنگی رہو گے جنگی رہو گے جنگی رہو گے جنگی رہو گے تو میرے جائے گا آؤ سجنگی رہی جنگی رہی تو میرے جائے گا آؤ سجنگی رہی رہی جنگی رہی بھیلے بھیلے جو بھی بنے جو بھی آپ نے اپنے جیبن میں پوجہ باٹ اپنایا ہو جو کرتے رہو گے اچھا ایک پرشن آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ میں یہ موہ کی بھیتسانات Paper پتہ کبھی اس اس مجھے موح کی سب سے بڑی بھیتسانتہ ہی ہے کہ باقی روک من میں ہوتے ہیں اور موح کا نوہ نواز اسٹھان چتے میں ہوتا ہے جہاں سے سمجھے بڑا مہمی پرشن ہے باقی روح من میں ہوتے ہیں اور موہ کا نواز اسٹھان چتے میں ہوتا ہے جب من کی دوا کریں گے من کی روگوں کے مٹانے کی دوا کھائیں گے دوستو ہم کہل کہ موہ نے یہ مٹے گا اور ہٹا ہے چتے میں تو مٹے گا کیسے تو پھر اچھی تکت دوشوں کو مٹانے کی اوشری کیا ہے دوا کیا ہے گوشوامی جی کہتے ہیں بیرادی کا عبیحہس بیرادی کا عبیحہس کریں گے تو چتگت سنسکار دیو دیلے سماکت ہو جائیں گے اور بیرادی کے سنسکار پربل ہوگی بیرادی کا عبیحہس کرنا پڑے گا ہمارا من سوشت ہو گیا ایک ایسے پتا لائے گا گوشوامی جی نے لکھا ہے جانیتا بمانا بیراج گوشوامی 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 جانیتا ب سباور بلدی راکر حجتائی جب اور پر لگی ناکر حجتائی جانی اٹھا پر لگی ناکر حجتائی ہمارا من کلی رج ہو گیا سوست ہو گیا کیسی بتا لگی گا بولے جب اور بل براغ دکائی ردے کے بھی تر بیراغ کا بل بڑھنے لگی تو سمجھنی جی کہ آپ کا من اب سوست ہونے لگا ہے اور بیراغ کا بل بڑھے گا کیسے تبیم ستسنگ ناہری کا اتھا تہیم موہنا بھاگ بینا ستسنگ میں گئے بینا بھگوان کی تکھا سنیں یہ موہ بھاگے گا نہیں تو لوگوں نے پسٹ کر دیا بابا یہ بھاگا ہوا دشمن تو پھر واپس آ کر بھی گردن دبوش سکتا ہے پکڑ سکتا ہے تو موہ کو بھاگانے کی نہیں موہ کو مارنے کی طور بتائیے موہ مرے گا پیسی موہ کو اکھار دیا پیسی ٹھیکے تو سامیل نے دوا بتا دی جب وہ کا لگ کریا سکتا ہے جب وہ کا لگ کریا سکتا ہے ایک آج بار کے ستسنگ سے نہیں جب بہت کال کریر ستسنگ کا جب انیک بار ستسنگ میں بیٹھیں گے تب یہ موہ کا برچت مریگا اکھاڑ کر کے اس کو پھیک پائیں گے اور یہ بہت کال ستسنگ کے کرم میں تیسری بار بھگوان نے سوہا جو مجھے دیا ہے کتھا سنانے کے لئے 2015 کے بعد 2013 میں 8 برسوں کے بعد آپ لوگوں کے بیچ میں جب بہت کال کریر ستسنگا کو لے کر کے پھر آئے ہیں بھگوان شیو پارواتی جیو کتھا سنا رہی تھے تو پارواتی جی نے پرشن کر دیا بھگوان کتنی کتھا سننی پڑے گی پھر سنکا جی نے سنا دیا نمشہ دھنٹ بھریے کے مغادہ اگر پلک جھپتنے ماتر کا بھی ست سندھ ملیا تو کلی آن ہو جا نیش دند بھری یہ کیوں بارا لیکن پلک جھپتنے ماتر کا بھی ست سندھ ٹھیو کو درلہ بھوا کرتا ہے اور چیتامی دیدی کی ست سندھ کی درلہ بھلی سنسانی یہ اتیان تو درلہ ہے وہ اوسر آپ دلوں کو ملا ہے بڑے بھاجے پاری ست سندھ کا یہ ست سندھ کا جو اوسر ملا ہے ڈنگا پاپم ششی تاپم دینیم کل پتر حریم ڈنگا پاپ شانت کرتی ہے چندرمہ تاپ شانت کرتا ہے اور گل پبرچھ دینیتا کو دور کرتا ہے بھریتا کو دور کرتا ہے لیکن جو تینوں کو دور کرتی ہے ایک عدوان کی کتھا یہ تینوں کو دور کر دیا کرتی ہے اور کتھا میں آپ جائیں گے تو کتھا میں آپ کو سادھوں ملیں گے سنسار کا سب سے بڑا سادھوں حنمان جی مہارا وہ کتھا میں ہی رہا کرتے ہیں کتھا میں آنے کے دو پریڈام ہوتے ہیں کتھا میں آپ آئیں گے تو آپ کو سادھوں ملیں گے اور گزنہ پریڈام کیا ہے کتھا آپ کو سویاں سادھوں بنا دیتی ہے سادھوں میں نے ویش ہوشا والے کو سادھوں نہیں بولا ہے سادھوں کون ہے جو سب پرکار سے صد گیا ہو آچران سے صد گیا ہو کھان پان سے صد گیا ہو بولچال میں صد گیا ہو جو سب پرکار سے صد گیا ہو کوئی بھی آکرشن کوئی بھی پرتکولتا اس کو ہلا نہیں سکتی دگا نہیں سکتی اس کو میں نے سادھوں بولا ہے میں نے ویش ووشا والے کو سادھو نہیں بولا تو کتھا میں آپ آئیں گے تو کتھا آپ کو سادھو بنا دے گی اور کتھا کرتی کیا ہے کتھا چتر نہیں بدلتی کتھا چرکر بدل دیا کرتی ہے کتھا ویش نہیں بدلتی پریویش بدل دیا کرتی ہے کتھا اوپر کا سروپ نہیں بدلتی سبھاو بدل دیا کرتی ہے کتھا اوپر کا رنگ نہیں بدلتی جیون جینے کے تھنگ کو بدل دیا کرتی ہے کتھا میں آنے سے پہلے کچھ اور ہوتی ہیں کتھا سے جانے کی بعد آپ کچھ اور ہو جاتی ہیں کتھا جیون جینے کا ڈھنگ بدل دیا کرتی ہے اور سنسار کے سب سے بڑے سادھو لراما چہرین تن سنینے کھوڑے جیان آمے چہرین تن سنینے کھوڑے جیان اگمان جی مہراج کو پانا ہو سنسار کے ساتھ میں آگے یہی بیٹھے ہوئے اگمان جی مہراج دیکھنے ہی کبھل دریشتی چاہیے یہ ساتھ پر پرامان ہے سارے آچاریوں نے لکھاک ہے جہاں بھی بھگوان کی کتھا ہوتی ہے اگمان جی مہراج بنا نیمنپرن کے آگے بیٹھ جایا کرتے ہیں اور ان کی تو بات چھوڑیے جن کی کتھا ہے وہ نارائن سویم کتھا میں آگے کے بیٹھا گڑتے ہیں جہاں بھگوان کی کتھا ہو رہی ہوتی ہے جگت کے سارے پویتر تیرتھ سارے پویتر نگیاں سب لوگ آ کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں اور کون کون کتھا میں آتا ہے وہ شامی جی پرامان بھی رہی ہیں پل کتھا ہی تانوی تھی پرامان بھی رہی ہیں کتھا ہی تم ہی بھرور کی بھرور کی بھرور کی بھرور کی کتھا ہی تمہیں کی کتھا سننے کے لیے سرشواتی بھروری کارھو کھوڑ کر کے دوری چلی آئیں سمیرک سارد آوت دھائی دور کر کے آ رہی ہے کیوں کیونکہ دیولوکوں میں کتھا نہیں ہو سکتی دیویونی بھوگیونی ہے اور بھوگیوں کے یہاں بھوگوں کی چرچہ ہو سکتی ہے بھگوت چرچہ نہیں ہو سکتی اس لیے ان کو جب کتھا سننی ہوتی ہے تو اپنے اپنے لوگ چھوڑنے پڑتے ہیں اپنے اپنے دھام چھوڑنے پڑتے ہیں اور میں نے سنتوں کے بارے ایسا سنا ہے کہ جیسے ہی بھارت ورش میں کتھا سا مانگلہ چرن شروع ہوا جیسے ہی یہاں مانگل بھونی ہوئی سنگھ بجے گھنٹ گھڑیال بجے دیولوکوں میں آپس میں چرچہ ہونے لگتی ایک کئیسی سنتگوانی ہے ایک گھنٹ گھڑیال کہاں بجے رہی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ بھارت ورش کے جھارکھنٹ کانت کے بھوکارو جنپر کے سیرام مندر میں سیرام تکہ کا سو بارم ہو گیا سب لوگ دوڑے چلے آ رہی ہیں سنگھر جی آ رہے ہیں بھرمہ جی آ رہے ہیں دیوی دیوتا رہے ہیں ڈشی مونی آ رہے ہیں سرسوٹی آ رہی ہیں جی من حکتی مہامونی یہ ہو ہری گون سنہی نیرن ترتے ہو جو دھیان دھارانہ میں بیٹھی ہیں جو سماج میں بیٹھی ہیں یک بیٹ گئی دھیان دھارانہ سماج میں ان کو دین کا بھان نہیں ہے جن کے دین پر دیمت لگ گئی ان کو پتہ تک نہیں ہے ان کی کانوں میں بھی جب کتھاں کا منگل آ چراؤں جاتا ہے تو دھیان دھارانہ سماج میں چھوڑ کر کے دورے چلے آتے ہیں سنگھر جی پارواتی جی کو یہ ہی سنا رہے ہیں بھولی دیوی بڑی بھادی شاہدی نہیں ہو ہمیں کتھاں سننی ہوئی تو کئی لاز چھوڑ کر صدور دکھر بھارت میں کمبھج رشی کے آچار میں جانا پڑا ترکہ آپ لوگ آگے شاند کر رہے ہیں ایکنم شاند کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں سے دھیان پھنگ ہوگا ترکہ شاند کر رہے ہیں پھر شبدگلپ نکلنے لگیں گے تو کئی سروتہ ڈائری لے کے بھائٹھے ہو کہ اتنے شبدگلپ بھولے ہیں ہمارا جی ایسے ہیں اور کتھاں کے لیے اس بھم میں پہنچنا ہوتا جہاں سے بھولنا ہے پلیز آگرہ آپ لوگوں سے پوٹو گیچیں لیکن بلکل دھیرے سے یہ کہان تمہیں کہیں جو سامنے کیمرہ لگاتے ہیں یہ سامنے ملکہ تھا ہی اکھا 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 ہی اکھ سنکر جی نے پاروٹی جی کو بڑھائی دی ہے بڑی بھادش آگنی ہے ہم کو کتھا سننے ہوئی تو کہلاس چھوڑ کر سدور دچھت بھارت میں گمبردشی کے آشرم میں گیا اور آپ کو گھر ریٹھے کتھا مل گئی میں سنا رہا ہوں آپ کی گھر ہی میں کہلاس میں سنا رہا ہوں سنکر جی کو کتھا سننے ہوئی تو کہلاس چھوڑنا پڑا گروہ جی کو کتھا سننے ہوئی کبائی پونت چھوڑنا پڑا کہاں دینا پڑا کاروشنل جی کے مرتب لوگ کے چرنوں میں آنا پڑا پلیگا یوں گروہ جہاں برسانی ہوشنگا یوں گروہ جہاں برسانی ہوشنگا ہری سی وقت ہر کی نکت نیوانسی گروہ جی کون ہے یہ کوئی سادھاراڈ بیٹھتے نہیں ہے ہری سی وقت ہر کی نکت نیوانسی بھگوان کے بانن ہے گروہ جیوہاں اور جس میں گروہ جی چلا کرتی ہیں ان کے پنکھوں سے سام بیٹھتے دھونیاں نکلا کرتی ہیں ان کے پنکھوں سے سام بیٹھتے دھونیاں نکلا کرتی ہیں ایسے درون جی کو جب کتھا سننی ہوئی تو مرت لوگ میں کار پوشن جی کے چرنوں میں آنا پڑا جن کو بھی کتھا سننی ہوئی ہے ان کو اپنے اپنے لوگ چھوڑنے پڑے ہیں اپنے اپنے دھام چھوڑنے پڑے ہیں اور آپ یہاں کے وہ کاروگاسی کتنے باگشالی ہیں یہ کتھا سننی ہوئی تو آپ کو اپنا گھر بھی نہیں چھوڑنا پڑا کتھا سیم آکے بیچ میں آکے بیٹھ گئی لگا لو گوپا جس کو لگانا ہے کتھا سیم آکے بیچ میں آکے بیٹھ گئی یہ بہت بڑا بھاگی کا سوچے کے ہیں بڑے بھاگی بھاگی سپاہید سپسنگا کتھاں میں بڑے بڑے لوگ چاہیے کرتے ہیں کیوں کیوں کی موہ اگر دور ہوگا تو کتھاں میں جا کر کہیں دور ہوگا اس لئے سب سنیں بھاو سے سنیں اور کبھل سننے والے ہی باگت ہے سنکر دیوی پارواتی جی کو یہی بولتے ہیں پلے گل جا سننا ہوں راں کہتی لائی جا سننا ہوں راں کہتی لائی اور کاروشن جی کیا کرتے ہیں پلے سننا ہوں تاتا یہاں اٹھا کہانی اب اگران راں لشمن جو کیا کرتے ہیں پلے سننا ہوں تاتا مانا مانتی چھت دائی اس سننا ہوں تاتا مانا مانتی چھت دائی کہ جو انتاکران چھت دائی ہے من تین چیز من بدھر اور چکر سے سنو اہمکار اگر ساتھ میں بیٹھے گا پھر آپ کتھا نہیں سنو پائے گے پھر آپ کو آسن دکھائی دے گا کہ ان کو صوفہ بلا ہوگا ہم کو جمین پر بکھا دیا ہے ہمارا سممان نہیں کیا ہم کو مالا نہیں پڑھا ہے ہم کو چھتے نہیں اڑھائی پھر آپ پتھا بھی نہیں رہ پائیں گے پھر آپ اس لئے اہمکار کو کنارے کیا ہے کہ وہ تین چیزوں کو ساتھ لے کر کے بیٹھئے سننے کی بات ہو رہی کیوں بڑے بڑے لوگ کتھا میں آتے ہیں کیونکہ موہ اگر دور ہوگا تو کتھا میں جاگر کی ہی دور ہوگا اور یہ جو نام کرن کیا ہے گوشوامی جی نے ملت آمان چلیت آمان سرگی نامان ملت آمان چلیت آمان سرگی نامان سننہ تسرا وانم پانی بے سرامان سنہ اکر سرگی نامان سرگی نامان بے سرما رام چرت مانس کسی نے گوشت آبیئے سے پس نے کیا باب آپ ایسا نام کرنے کیوں کر رہے ہو رام چرت مانس پھلے نام کرنے میں ہی کر رہا ہوں پھلے تو پھلے سیدھے مرمان کر رہا ہوں رام چرت اور مانس اور پھر باقی سیدھیوں میں اس میں انتر کیا ہے باقی سیدھیوں میں ساتھ آٹھ دنڈے ہوتے ہیں اسٹان بھی ہو لیکن یہاں کیول تین دنڈے ہیں رام چرت اور مانس اور وشستہ کیا ہے ڈنڈے تو تین ہیں کیول آپ کو دو ہی چڑھنے ہیں اگر چرت اور مانس کے دو ڈنڈے آپ نے چڑھ لیے وہ تیسرے ڈنڈے پر رام جی کا پیا جی کا ملن وجہ سے ہی ہو جائے گا لیکن دردائی وعال دربھار جیسے اس جیون کے سیدھی پینچلے دونوں ڈنڈوں کو دیمک کھا گئے جلدی تو ہو گئے دوست ہو گئے چرت رہا ہمارا برشت ہو گیا اور من میں بکار باسناؤں کی مہین جمع ہو گئے اس لئے تیسرے ڈنڈے پر کھڑے رام کی ہم کو دکھائی نہیں دے رہی ہیں چلت رہ سرشت ہوتا ہے مہاپرسوں کا سنگ کرنے سے اور منخہ جو مہین دور ہوتا ہے جنوا سے بھگوان کے پامن نام کا گائن کرنے سے اور یہ دونوں ملے گا آپ کو سرشت مہاپرسوں کا ساتھ بھی ملے گا اور جنوا سے بھگوان کے پامن نام کا گائن کرنے کا اوثر بھی ملے گا کتلے یہ سب لوگ گائیں اور یہ شیرام تکھا کیا ہے یہ کیا ہے یہ انش stadium ہے باہر کی یقی میں آپ گھیسامگرہ کی آہوت دیتے ہیں لیکن شیرام تکھا یقی میں گھیسامگرہ کی آہوتی نہیں دیں نہیں ہے اپنے جیون کے لئے کار واسناؤں کی آہوتی نہیں نہیں ہے کتھا کی ایک ایک دن ایک ایک بودائی کو شیرام تکھا یقی میں آہوتی کے روپ میں سمرکت کرتے جائی اور نامی دن جب تکھا کا بیرام ہو ہوں اور جب آپ باہر نکلیں تو آپ کہتے ہیں کہ اندر آواز نکلے کہ میں بھی بھگوٹ بھگتی کا آجکاری ہو گیا کیونکہ میں نے اپنے جیون کے آجکار بھاشناؤں کی آہنکہ دلینکہ ممکر بھشی عمارہ پ Suz consolidہ اوال ہے موسیقی تو سنسار کے وشیوں کی جلن کی جوالہ سے بس جائیں گے کہ جو وشیوں کی جلن ہے بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے اس لئے کو سوامی جی نے سروار کا نمائل کیا رامائن نام نہیں لکھا رامائن مانے رام جی کا آین آین مانے مندر مندر جانے کچھ نیم ہے جیسے مانی جی آپ کو اگر سمیہ سے اٹھنے کی عادت نہیں آپ مندر میں درسل نہیں کر پائیں گے بھگوان کے پٹ بند ہونے کا سمیہ 11 بجے کا ہے اور آپ ساڑھی 11 بجے میں آئیں گے تو پٹ بند ملے گا جن کو سمیہ سے اٹھنے کی عادت نہیں ہو درسل نہیں کر پائے گا اور دوسرے مندر درسل کے لئے نہاں دھوکے جانا پڑے گا مہدے کچھ ایرے گھتیوں کو مندر میں پرویش نہیں ملے گا اور دوسرے کچھ نے کچھ بھیٹ دچکیاں لے کے جانے چاہیے مندر میں بلسی دل ہے کچھ پہر مستان کچھ نے کچھ لے کے جانا ہوتا ہے کھاری ہاں درسل کا مندر میں کوئی پھل نہیں ہوا کرتا تو مندر جانے ہی کچھ نیام ہے گوشوانی جی کو لگا کہ ہمارے جیسے کلیوب کے کلیوبی لوگ تو بغوان کا درسل کری نہیں پائیں گے ان کے اندر سب برائیاں بری پڑی انہیں یہ کیسے جائیں گے بغوان کا درسل کرنے کے لئے دونوں نے سرور کا نرمان کر دیا یہاں ہو یہاں تمہارے تن اور من دونوں کے مندر جائیں گے مندر جاتے ہیں دھو کر کے اور سرور میں آتے ہیں نہانی کے لئے وہاں سمیں کا بندن ہے سمیں کا کوئی بندن نہیں ہے آپ ہر کی پیڑی میں جائیں جب اچھا ہو جا کے ڈپکی لگا لی گے وہاں کوئی سمیں کا بندن نہیں ہے گوشوانی جی نے سرور نرمان کر دیا یہاں آؤ یہاں تمہارے تن کے اور من کے دونوں میں جھل جائیں گے تارواتی جی نے پریشن کر دیا پھر تو کوئی ایسا بچا ہی نہیں ہوگا جس نے ہم نے سرور میں ڈپکی نہ لگائی ہو تو سنگردی مسلم نے کہے بولے دی کیسے بات کرتی ہو سب نہیں آ سکتے ہیں بولے کیوں بولے یہی سرنی کٹنا جائیں ہواڑا یہی سرنی کٹنا جائیں ہواڑا یہاں بھاگے نہیں آتے ہیں یہاں بھاگیوان آیا کرتا ہے تو پاروات جی نے پوسیت کوئی سسٹم ہے کیا پولیس روک دیتی ہے کیا پولی نہیں دیتی ہے پولیس نہیں روک دیتی ہے بولے کارڈ کیا ہے بولے رام دریپا بھی آئین جائیں رام دریپا بھی آئین جائیں ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو سنکر جنہیں سمجھا دیا پولیس روک دیتی ہے بھاگیوان آئین بھاگیوان آئین بھاگیوان آئین بھاگیوان آئین موسیقی گھر پریبار کے کام بلکل جنجال کی طرح سے ہیں جتنا سجھانے کی چیستہ کریئے اتنے بہتی وہ لجتا جاتا ہے اتنے ساری کام اور آپ لوگوں کی دبات الگ ہے جو ماتائیں نوپری کرتی ہیں جیوٹی کرتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ سنڈے آگیا رویوان آرام کریں گے لیکن پورے سبتہ آبھر کا کام موہ بائیت کھڑا رکھتا ہے صبح سے اٹھنے کے بعد سنڈے کے دن تو اور زیادہ گریہ کارج نانہ جنجالہ منچ پر بیٹھ کر کے بول دینا آجاؤ آجاؤ کتھا سننے کے لئے بڑا آسان ہے لیکن سمائیو جنگ کر پانا کتنا کٹھی نہیں ہے اس لئے گریہستیوں کو ہم سب سے اونچا اصطان دیتے ہیں کیونکہ ساری سمسیاؤں سے لڑتے ہوئے بھگوان کا نام لے لیتا ہے اس لئے بھگوان کی کسی بابا جی گھر نہیں گئے بھگوان جب بھی گئے تو گریہستی کے یہاں ہی جا کر کہ پہ گابو میں گریہستی کے گھر میں ہی گئے وہی سیوک بنی ہے یہ گریہستیوں کی مہیمان ہے لگتا ہے اب پہاڑ سماکتا ہوا پھر سامنے پہاڑ لگتا ہے اب سماکتا ہوا پھر سامنے پہاڑ آپ درسن کر کے واپس آجاتے ہیں پہاڑ ویسے کا ویسا اگر آپ یہ سوچیں کام نپٹا کے کتھا سننے جائیں گے یہ نپٹا لیں تب چلیں گے تک کام کبھی نہیں پڑ پائے گا آپ سیم نپٹ جائیں گے سمایوزن کرنا پڑے گا یہ کام کھوڑا کام کتھا سے پہلے یہ کام کتھا کے بعد تب ہی کتھا سمبھاؤ ہے انکہ یوگ ویمان تک تریاست کرتے رہیں گے کتھا کبھی سمبھاؤ ہی نہیں ہوگی سمایوزن کرنا آگر آگیا تک جو کتھا سننے جو سو کام چھوڑ کر کے بھگوان کا نام لے لے اسی کو ساتھنا بولا گیا جو سب کچھ بھگوان کو سمرکت کر دے اسی کو یقی بولا گیا یوگ بولا گیا اور جو سب کچھ سہن کر لے مان ہے اپمان ہے سممان ہے بیعو دھان ہے جو سب کچھ سہن کر لے اسی کو تب بولا گیا سو کام چھوڑ کر کے اسی بیچ میں بھگوان کا نام لے لے اس کو ساتھنا بولا گیا اور مانئے آپ نے ہمت باندھ لی یا نہیں ہم جائیں گے کہتا سننے کے لئے تو اگلی بادہ کیا آتی ہے جیسے ہی گھر سے باہر نکلے بڑوسی اپنے دروازی پیچار پائی پہ بیٹھا ہے پرشن کبی کہاں جا رہے ہو پلے کٹھی مان کو مان پہ بیٹھا ہے پہ بیٹھا ہے پہ بیٹھا ہے پہ بڑوسی بائکھاں ملے کہاں جا رہے ہو بیٹھا ہے بلے شیران کتھا نہیں جا رہے ہو بلے کیا کرو بیٹھا ہے بلے کتھا سنے گا بلے کیا کتھا سنائے گا ان کتھا باشکوں کے پاس کوئی اور گھنگا تو ہے نہیں تو جگہ جگہ دکان لگاتی پھرتے ہیں یہاں نہیں تو وہاں وہاں نہیں تو وہاں اور یہ کیا سنائے گے وہی رام رامن کی لڑائی سنائے گے تو تمہارے گھر میں روز ہوتی رہتی کیا کرو پہ جا روگ دیا کٹھی نہ کسنگ تو بندھ کرالا تو کتنا سننے کے بات پہ بیٹھا دی گھبر آگی بلے گھبران پھر تو کوئی ایسا ہوگا ہی یہ جو تکھانے جا پاتا ہوں بلے نہیں بیوی جاتی ہے کون جاتا ہے سنا بیا آدھا heart آدھا heart آدھا heart موسیقی 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 انتیم شد دیشن ساد پتنگ رول کرنے درین دونوں مانوان انتیم شد مانو پہلا شد ورڈ اور انتیم شد مانو ورڈ اور مانو کی جھولے پر پوری کی کوئی رام پتھا جھول رہی ہے کیسا مانوشی پرمارتھی مانو پروکار مانو پہلا شد مانو پیدا ہو اس کے لئے وہ شوامی نے اتنا پرمارتھی مانو پنچ دیو کی اوخاشنہ کی پرمبرہ ہے پنچ دیو رچہ کریں برمہ موشن مہیشم صدہ بھوانی سن رہیم سن مکھ رہی دانیشم جو سمیرک سیدھی ہوئی بھوانی جو بھوانی جو بھوانی جو بھوانی بھوانی جو بھوانی جو بھوانی بھوانی جو بھوانی 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 مانو سن مانو سن مانو 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 موسیقی 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 بیانی چاہیے پریم چاہیے بسا ہوں سمم موردھام صدا چھیر ساگر شایر بھگوان سے پراتنا کر دیئے بھگوان میری حدیر میں آگر کے نواز کریے بسا ہوں سمم موردھام آپ ہمیشہ چھیر ساگر بھی نواز کرتے ہیں کیا ایک استان پراتے راتے کبھی آپ کو عوب نہیں ہوتی کیا لوگوں کو ایک ہستان پر اکراتے اوب ہو جائے کہ جلو کہیں بھومیں آتے ہیں اوبی آتے ہیں منالی چلے آتے ہیں کہیں کہیں بھومیں آتے ہیں کیا آپ کو ایک ہستان پر اکراتے اوب نہیں ہوتی ہے کیا ہمیشہ چھیر ساگر چھیر ساگر بغمان نے کہا اوب تو ہوتی ہے لیکن میرے دہانے کے لئے کوئی جگہ تو چاہیئے تم کو تو معلوم ہے کہ میں چھیر ساگر میں ہی نواز کر سکتا ہوں دوگوں شوامی نے ہاتھ جوڑی ہے بغمان چھیر ساگر کو چھوڑ کے جرا چھار ساگر کا آنند لے لو چھار ساگر یہ چھار ساگر کہاں ہے یہاں سندر اتر دیا ہے دوشانی یہ نے بولی بغمان میری حردینی بیکاروں کی اکنی چھار ہرے ہوں میں ہیں اگر یہاں آ کر کے نواز کروگی نا تو آپ محمی بھی آنند ہوگا اور آپ کی بھی بھکت وقت سلطہ کا پرچار ہو جائے گا بغمان کیا بڑی بھکت وقت سلطہ کا پرچار ہو جائے گا ماترہ کا جرا ساگر پر ہے چھیر کو چھوڑ کے جرا چھار کا آنند لے لو اور اب گوشوامی جی نام رامائن میں پریش کرتی ہیں نام کی مہیمہ بہتر چوپائیوں میں سب سے ادھک کسی پرشنگ پر اگر لکھنی چلائی ہے گوشوامی جی نے تو نام مہیمہ ہے وہ یہ رام جرک مانس میں بہتر چوپائیوں میں نام مہیمہ لکھی ہوں جب گوشوامی جی رام جرک مانس لکھ رہے تھے آپ لوگوں میں سنا ہوگا اس سمیں سنسکت کا کال تھا سارے دھارمی گرنٹ سنسکت میں لکھے جاتے تھے اور گوشوامی جی نے آوڈی میں لکھا ہے ہندی میں لکھا ہے تو کاشی کے بدوانوں کو تھوڑی چڑھ تھی اور اس سمیں کی ایک اور پرمپرہ تھی جب تک کوئی بھی گرنٹ کاشی کے بدوانوں کے دوارہ انمودت نہیں ہو جاتا تھا تب تک سماج میں اس کا پرتلنگ نہیں ہوا کرتا تھا کاشی کے بدوان چڑھ گئے تھے نام سوڑا تھا کوئی مہاتمہ رام جرک مانس لکھ رہا ہے ہندی میں لکھ رہا ہے چڑھے ہوئے تھے لیکن اس بات کا سنتوز تھا کہ آئے گا تو ہمارے ہی پاس انمودت کروانی کے لئے اور آج کی گھٹنا رام جرک مانس لکھا ہے انہوں نے کاشی پہنچے ہیں بدوانوں کی سوا لگی ہے کاشی کے مرد چاہ رہے پر دوشوامی جی نے اپنا گرنٹ ان کے سامنے رکھ دیا میں نے چھوٹا سا بھگوٹ ڈشیب گرنٹ لکھا ہے آپ اس کو مانتہ پران کر دو بلکل بدوان پولیس سے ایسا بیوہار کر رہے ہیں جیسے پولیس والے آپ کیا کیچی پکڑ لیں ڈنڈا پیوکتے جلدی کھول کے دکھاؤ اس میں کیا ہے ایسی ہی کاشی کے بدوانوں نے گوشوامی جی کے ساتھ بیوہار کیا ہے ایک دم سے ڈپٹ دیا کھول کے دکھاؤ کیا لکھا ہے اس میں تو کوشوامی جی نے سنا دیا ہے ملے یہی مہرگوپاتی نام دارا یہ مہرگوپاتی نام آتی آتی پاپا قرآن سوٹی شامہ موسیقی 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 امید لوگ آئیے امید لوگ آیا سہتر میں کیوں آیا زہتر میں امید رہا ہے جو زہتر میں رہا ہے بدلے کھانی دے اکیانی دو دن کی جنگانی لکھا جو زہتر رہا ہے اندے میں ساتھ جو زہتر رہا ہے دے کھانی دے اکیانی وہ دن کی جنگانی لکھا جو زہتر ملا ہے جو زہتر رہا ہے مردن ملا ہے تُوہے وہ کیوں رہا ہے اس خیل میں مردن ملا ہے دے ہو وہ کیوں رہا ہے اس خیل میں مردن ملا ہے مردن ملا ہے تُوہے وہ کیوں رہا ہے اس خیل میں مردن ملا ہے تُوہے وہ کیوں رہا ہے اس خیل میں گنچر سکایا تیری ہر اُلے دھی حدیث یوں کی پھیر میں گنچر سکایا تیری اُلے دھی حدیث یوں کی پھیر میں گنچر سکایا تیری اُلے دھی حدیث یوں کی پھیر میں سکایا تیری اُلے دھی حدیث یوں کی پھیر میں سنگی اردانہ سنگی اردانہ چاہے مردن ملا ہے کسی پھو سارا کوئی مری تمہارا بردن کی زندگ رہا ہے جلو سو جل رہا ہے بجلِ نفتانی دیار اگیا دو دن کی زندگانی دکھا جو بھٹک رہا ہے بجلِ نفتانی دو دن کی موسیقی یونیاں دیکھو بھی ربوں کی پرپا سے نر تنبایا ہے یونیاں دیکھو بھی ربوں کی پرپا سے نر تنبایا ہے یونیاں دیکھو بھی ربوں کی پرپا سے نر تنبایا ہے یونیاں دیکھو بھی ربوں کی پرپا سے نر تنبایا ہے جونڈھے بیسن میں خس کر ہری سینہ نینہ لگایا ہے جونڈھے بیسن میں خس کر ہری سینہ نینہ لگایا ہے جونڈھے بیسن میں خس کر ہری سینہ نینہ لگایا ہے جونڈھے بیسن میں خس کر ہری سینہ نینہ لگایا ہے جینہ 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 لگایا ہے موسیقی 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 ہیں اور دوسرے ستھی کو بھی ساتھ لے لیا جو بھی سنگتی جانتی ہے جب تک دونوں مل کے تکہ نہیں سنے بھی تک پریبار کے بات آگران میں پریورتن نہیں آئے گا اس لئے دونوں کو ملنا پڑے گا دونوں مل کے سنے میں تک پریورتن آئے گا اور تیسرے کس سے سننے جا رہی ہیں کمبھج سے جس کا جنگ گھڑے سے ہوا ہے کمبھ سے ہوا ہے کتنے آشری کا لیشہ ہے ساتین بھگوان سے اسے یہی پسند کیا بھگوان آپ کمبھ سے کتھا سننے جا رہے ہیں اس کا جنگ گھڑے سے ہوا ہے یہاں سندر اتر دیا ہے سندر مل دیلی کتھا باتشک تو وہی ہے جو سندر کو کھڑے میں لائک پینے لائک بنانے بھگوان کی کتھا کیا ہے سندر ہے رغویر چریتہ بار باری بار سب ہونے لگی سندر کے اسی گھڑی اتھا کتھا کو اور سندر کا جل کھارا ہوا کرتا ہے سندر کا ایک مون جل بھی آپ کے گنڈ کے نیچے آئے گا نہیں تو کھاری کتھا کو میٹھا بنا کر کے پینے یو بھی جو بنا دے وہی کتھا بات چھتے ہیں اسی کو کتھا باتا کہا کرتے ہیں جو آپ کے لائک بنا کر کے پرسطت کر دے اور کتھا کس کے سنائیں یہ بھگوان کی کتھا کہ جان بوجھ کر کمبت نام دیا ہے تو شامی نہیں اگر اگست نام لکھ دیا ہوتا تو آپ لوگوں میں سے کوئی شجن اپرش نکال سکتے تھے بابا جی کتنے بڑے مہاتمہ سے کتھا سننے تو کوئی بھی جا سکتا ہے اگست رشی کے بارے میں آپ کو معلوم ہوئے انہوں اگست رشی کا پرشنگ آئے گا اس پرشنے کا جواب میں دوں گا کہ سات سمندر کیے کتنا لمبا پیٹ ہوگا ہوتا 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 موسیقی 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 سرے کتھا میں ہے اور من دکان میں ہے اور کئی لوگوں کا سرے کتھا میں دکان میں ہوتا ہے لیکن من کتھا میں ہوا بیٹھتا ہے آج بھگوان کے بیوہ کی کتھا ہو رہی ہے اگر دکان میں کوئی ہاتھ بٹانے والا ہوتا تو میں بھی کتھا سن لیتا سریر بھلے ہی دکان میں ہو لیکن من کتھا میں بیٹھا ہے تو آپ کا من کہاں ہے یہ محطپون ہے سریر سے کتھا میں بیٹھی ہیں لیکن پرواغرہ لیئے ہوئے بیٹھی ہیں کتھا اوپر سے نکل جائے گی یہ بل سنگردی نے کتھا سنی اور اب سنگردی یہاں گوشوامیل کے پڑی کرتے ہیں گھنگھور ورشہ اگر ہو رہی ہو اور پاپر اگر آپ کا اُلٹا رکھا ہو دیکھ مونت جل آئے گا نہیں اگر دو چار مونت بیٹھی میں آ بھی گیا تو بلٹی سیدھی کریں گے تو وہ بھی گر جائے گی اس لیے کھالی بلٹی چاہیے اور کھلی بلٹی چاہیے سیدھی بلٹی چاہیے اگر اہمکار لے کر کے آئیں گے تو کتھا نہیں سنائیں دے گی جس کے جیون میں اہمکار کے چھد رہے اور کتھا کوئی نہیں چھوڑ کے چلے جائے گی ہم نے تو بڑی بڑی کتھائیں سنی ہیں اگر اچھل کے دیکھیں یہ کیا سنانے ہیں اگر یہ سوچ کر کے آئیں گے تو کتھا کوئی ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے جیسے مندر میں درشن کرنے کے لیے آوشیت ہے کہ دونوں جوتے باہر نکالیے تب آپ کو مندر میں پرویش ملے گا بینا دونوں جوتے باہر نکالے آپ کو مندر میں پرویش نہیں ملتا ایسے ہی کتھا میں پرویش پانے کے لیے اہنکار اور بدھی یہ دونوں جوتے باہر نکال کر جو مندر میں پرویش کریں گے تب کتھا سنائی دے گی ہم نے سنائی دے گی ہم نے سنائی دے گی کہ کتھا کوئی ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے اہنکار لے کر کے بیٹھی ہیں اب کتھا میں ہی سنائی دے گی سنگر دیگرگر ہو گئی ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں آپ میں ہم سے کچھ مانگ لیجئے کچھ کنیٹ مانی کیا چاہیے آپ کو کمبھا دیشی کے نتر بھاری آئے ایک کھوڑ کبھاڑ بھی بھگوان سے کیا مانگنا انہوں نے بھکتی کا اوپدیش مان لیا بھگوان بھکتی کا اوپدیش کر دی یہ سنگر دیگرگر ہو گئے اور سنگر دیسے جب بھی مانیے بجن مانیے بھکتی مانیے مکتی مانیے سنگر دیگرگر ہو جاتے ہیں پلکہی شمگو آردھی کاری کاری ادھکاری جان کر کے اوپدیش کر دیا کہیں شمگو آردھی کاری پائی اتنا سندر شد ایک ایک شد میں امدھرا ہے ہمارے بابا جی کے مانیے مکت چھنٹہ بڑھائی پاترتہ بڑھائی یوکتہ بڑھائی اگر چھنٹہ ہے پاترتہ ہے یوکتہ ہے سمحال لیں گے تو بھگوان نے جو دیا ہے اسے سمحال لیں گے اور اگر پاترتہ نہیں ہے چھنٹہ نہیں ہے یوکتہ نہیں ہے تو باپ دادوں جو کما کے رکھا اس کو بھی بھگوار کر دی ساگر کبھی ندیوں سے پتر نہیں لکھ کر کے بولواتا ہے کہ آئیے آپ کی مجھے آرشتہ ہے کبھی چھتھی نہیں بھی دی ہے ساگر میں ساری ندیاں اپنے آپ دوڑے ساگر کی اور سمدر کی اور چلی جاتی ہیں اور سمدر سب کو اپنے انگر میں سمیٹ لیتا ہے چونکہ سمدر کے چھنٹہ اتنا ہے اس لئے مانیے مت پاترتہ بڑھائیے چھنٹہ بڑھائیے یوکتہ بڑھائیے یہاں سے خمبر دیشی کو آشکالات دے کر کے چلے ہیں اور کوشامیج نے لکھا ہے کہ مونی سن بیدہ مانی تکراری مونی سن بیدہ مانی تکراری چلے پر مہنس چلے پر مہنس چلے پر مہنس ساتھ میں کون جا رہا ہے پھلے گچھے کی بیٹیا جا رہی ہے شدگوں پر گھان دیجئے گا یہی ساتھی جب کتھا سننے آئی تکرار سوامی جی نے کیا لکھا تھا پھلے سنگزتی جگ جنانی بھائی سنگزتی جگ جنانی بھائی ہے سنگزتی کے ساتھ میں کون آ رہا ہے جگ جنانی بھائی ہے جب کتھا سننے آ رہی کی تو جگ جنانی بولا اور جب کتھا سن کر کے واپس جا رہی ہے تو چلے بھوان سن دچھ کماری دچھی کی بیٹیا جا رہی ہے آخر ایسا کیوں لکھا گھو سوامی جی نے گھو سوامی جی کہتے ہیں میں تو اس کو آدھر دیتا ہوں جو ہماری شیرام کتھا کو آدھر دیتا ہے جس کے من میں کتھر کے لیے سممان نہیں ہے ان کے سارے اپمان ہودار ہوئی ہے گھو سوامی جی ہیں اب تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہارا سممان کیا جا اور ایک باپ کی بیٹی بنا کر کے واپس کر دیا اور جیسے ہی گمبنشی کے آسرم سے آکاس شمارک سے کئلاس کی اور چلے ہیں اسے سمیں درگھٹنا ہو گئی تی اور سربنجر مہی بھارا حی رہو بن شکر ناو کارا اسے سمیں اجردھیا میں بھگوان کا پراکٹ یہ ہوا ہے بال لیلہ کرتے ہوئے بھگوان وسیسٹ آسلام میں بھی دیا دھیان کرتے ہیں سوامی جی کے ساتھ جنرکن کی یادرہ کی ہے بیوان سمپن ہوئے ہیں بھاراچ واپس آئی ہے اور پتا جی کی آگیاں سے بھگوان چودہ برس کے لیے اسی دندکارنے میں آئے ہوئے ہیں اور دو دن پہلے رامن جانگی جی کا حرن کر کے لے گیا ہے اب بھگوان جانگی جی کے بیرہ میں روئے جا رہے ہیں جیسے سمسار کا کوئی کارمی بھی پرش رویا کرتا ہے ایسے ہی میرے بھگوان جور جور سے वینے گونہ خان جان کیu سیتے پسوں سے پوچھتے ہیں پانچیوں سے پوچھتے ہیں لطا بیچوں سے پوچھتے ہیں بھگوان جانگی جی کے بیرہ میں کتنے جور سے روئے ہیں سارا کسارا بن پدیش گونڈیں جانگی جی کے اول پتنی نہیں ہے جانگی جی کے اول قیسطری نہیں ہے جانتی بھی دیون میں سے شان کی سدھی اور بھکتی چلئے گی اس کو تڑپنا پڑے گا چاہے بھگوان ہو یا منوشل ہو جس کی بھی دیون میں سے شان کی نکر جائے گی اس کو تڑپنا ہی پڑے گا اور جیسے ہی بھگوان ہوئے ہیں بھگوان کا کرون کرنتر کنکر سنگردی کے کان یکی مارکی سیردھے مہنچا ہے ان کو یہ انہوں کی ہوئی کہ تو میرے بھگوان کی سارسہ ہے کیا بھگوان کا اپنا گھٹی ہو گیا آگاہ شمارگ سے جا رہی ہیں نیچے بھگوان دھرکی پہ لیلا کر رہی ہیں دیل سے ہی دیکھا کھل گئی ساری لیلا جگت کو رولانے والا کیا سنگر رونے کا ناٹک کر رہا ہے سنگر کی من ہی من درسن کر کے گھر گھر ہو رہے ہیں اب جب آپ اشار کریے کتنے بھاؤں سے کتھا سنی ہوگی سنگر نے کمبح رشی کے آشرا میں یہ کتھا سن کر کے گھر کو جا رہے ہیں اور مارگ میں بھگوان کے درسن ہو گا آج کو نہیں ہوتے ہیں منہ لیے آکھا سن کر کے جائے اور مارگ میں بھگوان کے درسن ہو جائے آج نہیں ہو پاتا اس کا کاران کیا ہے نا تو کتھا کرنے والے کمبح جیسے سرچ رشی ہے اور نا کتھا سننے والے سنگر جیسے سرہتا ہیں اس نے درسن نہیں ہوگا لیکن اگر درشن کی لالسہ کے مند میں پیدا ہو جائے تو سمجھے دیجئے کتھا جیون میں پرویش کر رہی ہے اگر آپ کے مند میں صرف لالسہ بھار آ جائے ہمیں ہمارے تھاکو جی کے درشن کر رہوں گی سمجھے دیجئے کہ آپ کے جیون میں کتھا پرویش کر رہی ہے جیسے ہی دور سے دیکھا وہیں سے پردام کر لیا سمیپ نہیں آئے کیوں کیوں بھی سکتا کہ جانتے ہیں کہ میرے بھگوان مانوی گیش میں مانوی لیلا کرنے آئے ہیں اگر میں دھرتی پہ جا کے ان کو پردام کروں گا تو دھرتی کے لوگ جان جائیں گے کہ سنگر جیسے پردام کر رہے ہیں کوئی سادھاران بیٹ بھی نہیں ہے نشیط طور سے برحم ہوگے بھگوان انہیں تب سنگر جیسے پردام کر رہے ہیں بھگوان کی لیلا بھی بھی چھپ ہو جائے گا بھگوان کی لیلا بھول جائے کہ سنگر جی نے من میں یہ بہاو لیا اور جب ہمارے bھگوان رام مان ہی من گرگر ہو رہے ہیں آپ کے پردام کرنے ماتر سے ہمارے بھی لیلا نہیں کھلنے والی ہے سنسار کی بات چھوڑی آپ اپنی پتنی کو ہی منع کے دیکھنے گے وہ خود نہیں ماننے والی ہیں بھگوان رام بھگوان کر لیلے ماتر سے لوگ آپ کو بھگوان نہیں مان لیں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے جب آپ ماتنے کو ہی منع کے دیکھنے گے بھگوان شیون نے دور سے پردام کیا ہے کیا بولا ہے شبد پکڑی پلج سچیت آنم جے سچیت آنم جے سچیت آنم جے آنم اب آگے تھوڑی کم بھی گیا یہ جو سچیت آنم شد ہے یہ تین شبدوں سے ملکے بنا ہے سرد چت اور آنم جان سے سمجھئے گا سچیت آنمد شد تین شبدوں سے سرد چت اور آنم ستی کا مادھا کھنک گیا یہ میں تو کوئی لچھڑی نہیں دیکھیں مانس کے جتنے مہتکون پاتر ہوئے ہیں جتنے مہان پاتر ہوئے ہیں سب لیلا درشن کی اپیچھا تکھاس روان کو ادھک مہتو دیتے ہیں کیوں آخر کیوں کی لیلا درشن میں وشواص کی آوشتہ ہوتی ہے اور تکھاس روان میں بھی دیکھتی آوشتہ ہوتی ہے جب آپ رام لیلا دیکھتے ہیں تو مانگی جب آپ ہی کے بیچ جب کوئی پاتر منج پر چڑھا ہوا ہے وہ حرمان جی بنا ہے آپ اس کا نام جانتے ہیں کہ اس کا نام رام سمیران ہے حرمان جی بنا ہے اب وہاں پر دین سے حرمان جی بن جایا آپ سے دانے لگیا رام سمیران ماہ رام سمیران ماہ سارا گھر کھول دیں گے آپ آپ کو وہاں بشواص کرنا پڑے گا کہ نہیں نہیں یہ حرمان جی تو لیلا درشن میں بشواص کی ضرورت پڑتی ہے اور جب آپ کتھاس روان کریں گے تو آپ کو بینیت کی آوشتہ پڑتی ہے اسی لیے جتنے مہان پات رہے وہ لیلا درشن کی اپ اچھا کتھاس روان کو مہا کو دیتی ہے کہ اونی لیلا درشن جتنے بھی لیلا دیکھی سب کو سنسے ہو گیا سنسے ہو گیا اور دیوان کیسے ہوا کتھاسے ہوا گرون جی کہے ہیں ناپاس کا آخری کے لیے بھرگوان کی لیلا دیکھی لیلا دیکھی سنسے ہو گیا کاغوشن سے کتھاس ہوئی کو نیوارن ہوا اور ستی کو اب سنسے ہونے جا رہا ہے تو کتھا نہیں سنی کمبر جی کہاں کتھا نہیں سنی کتھا کا افمان کیا لیلا دیکھی سنسے ہو گیا پڑ گئی تو ستی میں بشواس تھا نہیں اور ویبیق کا اوپیوک کیا نہیں پرینام کیا ہوا لیلا دیکھ کر کے سنسے ہو گئی تو یہ سچیت آنند سب جو ہے ست اچھیت اور آنند سے مل کر کے بنا ہوا ہے ستی کو لگا ان میں تو تینوں کے تینوں لچھنے نہیں ہیں پہلے ست کے بارے بیعکیا کریں جو مائی امریک کے پیشے بھاگے اور ست کیسے ہو سکتا ہے چھت کہ جو لطابر اچھوں سے اپنے پتنے پتنی کے بارے میں پوچھ رہا ہے یہ امریک ہے مل کر شرینی تم دیکھیں سیتام رہے جو جڑ سے اپنی پتنی کا پتہ پوچھ رہا ہوں اس کو چھت کرنا چیتنے ست کا آنادر ہے اور سب سے ادھیک و پہاست تو آنند ست کا ہو رہا ہے جو اپنی پتنی کی بیوک میں چھاتی پیٹ کر کے روئے جایا ہوں اس کو آنند دے کہنا تو آنند ست کا گھن گھوڑوں پہاست ہے ان میں تو تینوں کے تینوں لکھن نہیں رکھا گیے رہے نہ ست کی لکھن ہے نہ چھت کے لکھن ہے نہ آنند کی لکھن ہے جیسے ہی سچت آنند ست بولا ہے ستی کا ماتھا تنگیا ہے مرے پتی دیو کو ہو کیا گیا ہے یہ دو سادھارا راجتما جن میں سیت کی پتنی ہو گئی ہے اور سنسان کے کامی بھیجی پوروز کی طرح اچھاتی مکتر کے روئے جا رہا ہے میرے پتی دیو مہا دیو سارا سنسان ان کو پرنام کرتا ہے اور یہ دو سادھار راجتما کو پرنام کیے جارہے تو کیا ہو گیا ہے سنگردی کے سریر میں جب پھوڑی چیتنا آئی سبی نے پرشن کیا برون یہ آپ کس کو پرنام کر رہے تھے بولے دیو آج نے پرنام نہیں کیا کیا ارے میں ایسے بھلا کسی کو کیوں پرنام کر لوں گی بولے دیو یہ چاہی جو نہیں ہے یہ انت کو ڈبرمہ ہنڈ کی نائیت ہے یہ میرے آراد بھگوان شیرام ہے جنہیں مہمان ریش مہمان ریلہ کرنے آئے آئے سنا ہے کہ راچسوں کا سنگھار کرنے کے لئے آئے تو جن کے پلک چھپکانی ماتر سے سوشتی میں پرلیم ہو جاتا ہے ان کو پھر راچسی کے مانوی کرنے کیا آئے شکتا ہے بھرکوٹی بھرکوٹی سوشتی بھلائے ہو بھرکوٹی بھلا سوشتی بھلائے ہو جن کے پلک چھپکانی ماتر سے سوشتی میں پھرلے ہو جائے کرتا ہے ان کو مانوی کرنے کی بھلائے کیا آئے سکتا ہے اور اگر بھرم ہے تو کیا ان کو مالو نہیں ہے جن بھرم سرب مالو ہو چاہیے پھلے مجھے ترک سہید سنجھائیے کہ بھرم کیسے ہیں بھرکوٹی بھرم کرلو سب بتا جن بھرم پرنیم نہیں کرلو نہیں پڑھے لیجے بھرم کی بھرم میں چاہیے اس کو پرنیم نہیں کر سکتی پرنیم کسی کے سامنے سیر نہیں چھتایا کرتا ہے اور یہ بدھی کی مہیم ہے یہ بدھی کی مشیستہ ہے بدھی جب تک سامنے والے کی ایشوار اور مہیم کا بودھ نہیں کرا لیتی ہے تک ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے آئیے جب چلیں ساگر کے کنار جہاں مندری کا پرشن یاد کری جب سمپاتی ایک قید ہے آپ لوگوں میں سے جو بیر وہاں پہنچ پائے گا وہی رام کار کر پائے گا سب اپنے اپنے بل کا بخان کرتے ہیں انگر جی ہنوان جی تو مون ہیں باقی سارے باندر اپنے اپنے بل کا بخان کی ہے جامند جی بھی کھڑے ہوئے انہوں نے کیا سمایا جلٹ بھائیو اگر کہاں ہی بی چی ساتھ جلٹ بھائیو اگر پہاں ہی بی چی ساتھ جلٹ نیو آگر ہی بی چی ساتھ نی پڑ رہا کرنم مل دی ساتھ نی پڑ رہا کرنم سن رہا نی پڑ رہا موسیقی 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 بھیکھ بھلی میں جانی باورو راورو نانا بھوانی بڑی بھولے ہیں بڑی بھولے مہا شداتی کے پاون اور سر پر سارا سنسار دیکھ لیتا ہے ان کو شداتی کے دن دیکھئے آپ لوگ لوگ جاتے ہیں سنکتی کے اوپر بانی سے بھری بھلٹی میں دو ہی بہت دو ٹپکاتا ہے کسر میں آنے بھی نہیں دیتا سنکتی کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں دو بونگ لیا ہے ہم اسی پیراجی ہیں بڑے بولے ہیں بڑے سنکتی کہتا ہے ایک بار بھرگوان نارائن نے سنکتی کو اولانا دی بولے کہاں بڑے بولے ہو بڑے بہولے ہو کسی کو بردان دے دیا کرتی اور کم سے کم بیچار کرتی ہو بردان دیا کرو پاک رکھو پاک رکھا نردہ کر لیا کرو کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے بھرس ماسور کی گھٹنا کے بعد بڑا سنکت پیدا ہو گیا اگر بھرگوان سری حلی نہیں ہوتے تو بڑے مشکل ہو گئی ہوتی بھرس ماسور نے تپسیا کی سنکتی نے بردان دے دیا جس کے سر پہ ہاتھ رکھو گے جل کے بھرس ماسور نے سوچا پلے ہی نہیں کو نپتا دیں سنکتی کی طرف دوڑ پڑا اب سنکتی بھاگنے لگیں بھاگتے بھاگتے بھرگوان سری حلی کے پاس پہنچی ہیں کٹنا کرنے سنایا ہے تو بھاگوان نے موہین ہی ویس دھارن کر لیا سندر اسری کا ویس دھارن کیا ہے اور بھس ماسور کے سامنے آگئے بھس ماسور موہین ہو گیا بھاگوان سری حلی نے اس کو اندرک سکھانا پیارم کر دیا کیسے ناچا جاتا ہے تو ناچتے ناچتے انت میں ایک ہاتھ اوپر ایک ہاتھ کمر پہ لگا لیا ایسے کرو اور جیسے ہی بھس ماسور اپنے ہاتھ صرف اپنا ہاتھ رکھا جل کر کے بھس ما ہو گیا بھاگوان سیو کے سامنے بھاگوان مشہو نے اولہانہ دیئے بھولے ناچھ کم سے کم بیچار کے بردان دیا کرو کسی کو بھی دے دیا کرتے ہو پاٹر کو پاٹر کا نرنے کر لیا کرو بھاگوان سیو نے کیا سندر اتر دیا ہے بھولے بھاگوان اگر میں بیچار کر کے بردان دوں گا پھر مجھے بھولا کون کہے گا بینار بیچارے دے دیا کرتا ہوں آرے سمجھنی انیک بکار کے طرق دے رہی ہیں پھل جاؤ سنکھان پھن بھر جاری شکاہی آرے سنکھان پھن بھر جاری شکاہی آرے سنکھان پھن بھر جاری شکاہی بھر جاری شکاہی آرے سنکھان پھن 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 بھر جاری شکاہی رشیم انہیں بڑے پویتر بھاوزین کا دھیان کرتے ہیں انہیں سمیرن کرتی ہیں انانت پوڑی بمہنڈ کے جو نائیت میں چلاشر جگت کے جو سوامی ہیں یہ میرے آباد یہ بھگوان سی رامنہ دیوی اس سمیں مانوی دیش میں مانوی دیدا کر رہے ہیں آپ ان کو پرنام کرو اب آپ یہ کتنا انتر ہے دونوں کو درشن ہو رہا ہے سنگردی کو بھی ہو رہا ہے اور ستی کو بھی ہو رہا ہے لیکن ستی بھگوان سے کتنی دور ہے ماننے تک کو تیار نہیں ہے اور یہ دندکارنے کی بھومی ہے جب سنسے من میں آتا ہے تو بیتی انیک تکار کے روح بدلتا ہے اسی دندکارنے میں انیک لوگوں نے اپنے روح بدلے ہیں اسی دندکارنے میں سیتا جی نے اپنا مایابی روح بدلا اسی دندکارنے میں سرپڑکھا نے اپنا مایابی روح بدلا اسی دندکارنے میں راوڑ نے اپنا مایابی روح بدلا اسی دندکارنے میں آیا یہ روپ بدلہ اور اسی دنہ کارنے میں آپ ستی اپنا روپ بدلنے والی ہیں دوڑی دلگا جب منہ شن سے آتا ہے تو لیکنی انیق تکار کی روپ بنا لیا کرتا ہے سنگردی انیق تکار کے پرمان دے رہے ہیں ماننے تک کو تیار نہیں ہیں دو لوگوں کو سنجھانا بڑا مشکل ہے ایک تو پڑوسی کو سنجھانا اور دوسرے پتنی کو سنجھانا دنیا آپ کی جنے کاری اور گھر میں پتنی کو سنجھانا بہت مشکل ہے آپ کو بلکل بھولے تھاکر ہو تھکا کے آ جاتے ہو پڑوسی نے تھگ لیا بھائی نے تھگ لیا سنسار کی ہر پتنی یہی باشا بولا کرتی ہے سنسار کی ہر پتنی اپنے پتی کو مرک سمجھتی ہے بیوکوب سمجھتی ہے بھائی گھر کی کیا لیکن دنیا کا کچھ ایسا نیم ہے سنگل جی سمجھا سمجھا کے تھگ گئے ماننے تک کو تیار نہیں ہے تب سنگل جی نے سنا دیا جا تو مرے منہ تک سمجھا ہوں جا تو مرے منہ تک سمجھا ہوں اگر آپ کو اتنا سنگل ہو رہا ہے تو آپ جا کر کے پریچھا دیلی جی یہ سنگل جی کا بیانگ ہے کیوں اتنی دیل سے سمجھا رہے ہیں کہ مان لو بھرم ہے مان لو بھرم ہے تو بلکل ماننے کو تیار نہیں کتر کر رہی ہیں اور جیسے ہی سنگل جی نے کہا کہ جا کے پریچھا جب منونکول بات ہو گئی تو ہاتھ جوڑ کر کے پردام کر لیا جو آگیا اب آپ دیکھیں ہمارا مانوی یہ سبھاؤ ہمارے منونکول بات اگر گھر میں نہ ہو رہی ہو ہم انہیں پرکار کے اترک دیں گے اور جیسے ہی منونکول بات ہو جائے جو آگیا آگیا سلکاری ہے ابھی تک کہہ رہے تھے مان لو بلکل نہیں مانوں گی لیکن اُلٹھا جا کے پریچھا لے لو وہ جو آگیا ہے پولے آپ بھی چلیے پولے میرے بس کی بات نہیں کہ میں بھگوان کی پریچھا دے سکوں اور بھگوان پریچھا کی نہیں چیئے بھگوان پتش کیوں ہی کہ جھگیہاھی ہی ہے اب آپ دیکھیں بھگوان کیپتی ہمیشہ جھگیا سنوبرنا چاہیے پریچھا اور جھگیا سنوبر س کسگی کا عنات رہے پریچھا میں جھگیا سنٹھ رہے تمہیں اور جھگیا سا مجھے مجھے پریشت کرتا ہے تو اس کا بھاؤ کر مجھے تو مال 아니� یا جما بگری مال función کرتا ہے تو ہاک جڑ لیتا ہے مجھے نہ elbow مجھے بتا دیا جائے مجھے بول کروا دیا جائے کہ ہی انتر ہے سنگر نے ہاتھ جوڑ لیا جیلی پر اچھا لے سکنا تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے میں تو جی کیا سو ہوں اور جب تک تم لوٹ کر کے آوگیں تب تک میں اس بٹکچی کی چھائیہ میں بیٹھ کر کے رشان کروں گا کہ ہاں سے ستی چلی ہے درمان کی پر اچھا لگنے کے لیے مندر بھاو آیا کون سا روز دارن کروں تو مندر بھاو آگیا سیتہ جی کے ویرہ میں بھوم رہے ہیں سیتہ جی کا مایابی گیش بنا کے چلتے ہیں اگر برم ہوں گے تو پیتان جائیں گے اور اگر سادان راج کمار ہوں گے دھوڑ کی بھی باہن پکڑ لیں گے سیتہ جی کا مایابی گیش بنا کر کے سامنے سے آ گئی اور یہی کلکی ہو گئی ویس کو سیتہ جی کا بنا لیا لیکن چال سیتہ جی کی چلنے نہیں آئی کئی بات ہم بڑے بڑے مہاپورشوں کا بہت ہم بڑے 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 ساری لیلہ منہی من بولے جائے ہو بولے نا آج کیا سندر لیلہ کا درسن کروایا مہیا ستی اور سیتا کی بیش بھگوان منہی منگرگر ہوئے جا رہے ہیں سمی پائی ہے تو بھگوان نے کیا کیا جگن ماتا کہنا چاہیے نہیں کہہ سکتا جب سیتا جی کے بیش میں ہے اور سیتا جی بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ستی ہیں بھگوان چکر میں آگئے ہیں بھگوان نے کیا کیا جوڑی پانی پربھو کی ہم نامو جوڑی پانی پربھو کی ہم نامو آجی پیتا سمیر تلی بھانی جنا پیتا سمیر تلی بھانی جنا جوڑی پانی پربھو کی میں پریشہ دینے کو پریشت ہوں آپ پرشن پتر بتائیے کیا پرشن ہے شاید اس کارن سے بھگوان نے پرنام کیا ہوں اور دوسرا کاری ہو سکتا ہے کہ بھگوان کو لگا جگر اصلی سیتا ہوتی تو مجھے پرنام کرتی ہیں یہ نقلی بھکتی ہیں کپٹی بھکتی ہیں اصلی بھکتی بھگوان کو پرنام کیا کرتی ہیں اور نقلی بھکتی کو کپٹی بھکتی کو بھگوان کی ہاتھ جوڑ لیا کرتے ہیں یہ بھی دور ہی رہنا پاس آنے کی آوشتہ نہیں ہے اب بھی نہیں سمجھیں اب نہیں سمجھیں بھگوان چکر میں آگر کیسے بولوں کیا سمجھاؤں جگر ماتا کہہ نہیں سکتا چونکہ سیتا جی کے ویش میں اور سیتا جی بھی لکہ ہوں بہواری کا ہاں بری سکتا لکہ ہوں بہواری کا ہاں بری سکتا مانگی بھی پینا اکیلی پیرائی کے ہی ہے تو بھی دور پیلی پیرائی کے ہی ہے تو یہ کتنا گمبیر پشنے کیا ہے بھگوان نے بی پینا اکیلی اس گھنگھور شنسے کے بن میں دندک بن میں آپ نے سنکر کی کا ساتھ چھوڑ دیا بشواز کا ساتھ چھوڑ دیا جب دیمان میں شنسے آئے تو بشواز بہت جروری ہے اس سمجھ یہاں کو ان کی بہت آوشتہ ہے آپ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا یہ کتنا گمبیر پشنے کیا ہے بھگوان نے سنگیت کرنا چاہتی ہیں کہ میرا دیان اکات کرنے کے لئے مجھے جاننے کے لئے لوگ سنگزی کے پاس جاتے ہیں جہی پرک پانا گرہی پراری جہی پرک پانا گرہی پراری سوڑا پاوہ منی بھرک ہماری سوڑا پاوہ منی بھرک ہماری سوڑا پاوہ منی بھرک ہماری میری بشاہ میں جاننے کے لئے میری کرپاپ آنے پی لوگ سنگزی کا آسرہ لیتے ہیں انہیں سنگزی کا آسرہ چھوڑ کر کے ان کا ساتھ چھوڑ کر کے میرا آنیویشن کرنے آئی ہیں اکیلے آئی ہیں اب آپ دیکھئے تھوڑی در کے انترال میں دو ایسے پاتل ہیں جنہوں نے بھگوان کا آنیویشن کیا ہے بھگوان کے بارے میں پتا کیا ہے ایک ستھی ہیں اور تھوڑی دردہ آ لگی رامن رامن ہی بھگوان کو ڈھوڑنے کے لئے گیا تھا جاننے کے لئے گیا تھا اور جان تو گیا ہی تھا سرپڑکہ نے جیسے ہی سنایا رامن کو گیاں ہو گیا خردو سنم مجھ سام پھلا ہی تھا خردو سنم مجھ سام پھلا ہی تھا سانسے ہی تھا سرپڑکہ نے جیسے ہی تھا سرپڑکہ نے جیسے ہی تھا جانکاری دیتا ہے گروہ کا برانی اسی لیے کیا جاتا ہے تو رامن نے بھی سنکردی کو اپنا گروہ بنایا تھا اور ستی ستی کے تو پریہ ہی ہیں چوبیسو گھنٹے اپلد ہیں بھگوان اسیہ ستی کے پرانے ہیں پتی ہیں ان کی چوبیسو گھنٹے اپلد ہیں لیکن جو اسور کی رسے میں سندیب ہوا تو ان دونوں پاتروں نے اپنے گروہ جی کا آسرے نہیں لیا رامن بھی بھگوان اسیہ اپنے پاس جانا ہو جتنا ہی سمجھا اور ستی سمجھانے پر بھی نہیں مان رہی ہیں کدھر ہی بھگوان رام کہتے ہیں ہمارا ہماری دشہ میں جاننے کیلئے لوگ سندردی کے پاس جاتے ہیں اور آپ انہی کا ساتھ چھوڑ کر کے یہ رامن کے اندر عبیمان کا تمہگونی روپ ہے تو ستی کے اندر عبیمان کا رجوگونی روپ ہے اور دوستوامی جی کہتے ہیں جب تک تمہگون اور عجوگون کو چھوڑ کر کے گروہ کے چروں میں سچی نشتہ نہیں پرکت کر ہوگی تک تک بھگوان کے بھی سہ میں بھوڈ نہیں ہو پائے گا اور ایسے ہی سنسے بنا رہے گا ایسے ہی پیناس ہوگا ملے بھی پینایا کی ایسے ہی سنسے بھاگی ہیں ایسے ہی سنسے بھاگی ہیں اوہاں سے بلکل پسینہ پسینہ لطپت اب میرے ساتھ کیا ہوں گا میں سنکر کر کہاں نہ مان میں نے سنکر دی کی بات نہیں مانی میں نے اپنے پتی کا مان کر دیا میں کون سا مو دکھاؤں گی روتے ہوئے بیرختے ہوئے سنکر ہی کے پاس آئی گا ایسے ہی پہنچی بھاگوان شیو نے کیا کیا گائیں سمیم پمائیں زدہ ہنسے پوچھیں خوصلات بھولی دیگے کشن سے تو ہو نا اب دو ہی ملت سے کوئی بیماری تو لگنے ہی گئی ہوگی پھر بھول میں کشلتا کیوں پوچھی تو بھول جانتی ہے کہ سنسار میں جتنے بھی روگ ہیں سب کی اوشد ہمارے بھارت کے آئی روید نے بتائی ہے لیکن سنسے کی کوئی دوا آئی روید نے بھی نہیں بتائی اس کا ایک ماتر پرنام ہوتا ہے بیناش اور سنسے کا روگ لگا کے آئی ہے نشت بیناش ہوگا اس لئے کشلتا پوچھی اور جب اگلا پرشن کیا ستی کے پاؤں کے نیچے کی دھرتی ہی لگئی کیا پوچھایا ملے لینہ پاریچھا کانا بھی دھی اور چیتانی جیتی کہاں ہوں ستیا سب بات کیا ستی جھوٹ بولے گی کیا جگدنبہ جگت جننی بھوانی اپنے پتی سے جھوٹ بولے گی ایسا ہو سکتا ہے کیا سنکر جی پا مالوں نے آج تک تو نہیں بولی لیکن آج جرور بولے گی اس لئے ساو دھان کر دیا کہاں ہوں ستیا سب بات اور جیسی ہی بولا ہے سچ بولنا ستی نے سراسر جھوٹ بول دیا پلک دچنا پریچھایییی پوچھاییی پرچنا پریچھاییی پوچھاییی تی این دی پرنام تو ہی نی پرنام سنکر جی سچ کے باٹ کر لہے ہیں سب ہی میسا خ یوٹ بول دیا میں نے کوئی پریچھا نہیں لی جیسے آپ نے پرنام کیا تھا بھگوان کو بائیسہ ہی میں نے بھی پرنام کر لیا اب آپ دیکھیں پرنام بھگوان نہیں کیا ہے جو ری پانی پربو کن پرنامو بھگوان رامنی پرنان کیا لیکن سراسر جوت بول دیا اور جیسے ہی بولا ہے بھگوان سیو کوئی ان کی بات پر بھولوسہ نہیں ہوا تب سنکر دیکھے ادھر ادھیانہ بھگوان سیو دھیان میں آ رہے اور جیسے ہی دیکھا کھلا گئی ساری لھیلا تم نے میری ماں کا محیش بنایا میری بھگوان کو ساتھ تم نے دھوکھا کیا میری بھگوان کو حنج پredらہی ہے میری بھگوان کی تم نے پریچھا لیا تو نے میری ماں کا عیش بنا لیا اور ماں کے ساتھ کو دھرم پتنی کا سنمند نہیں نبھایا جا سکتا اگر میں تمہارے ساتھ دھرم پتنی کا سنمند نبھاؤں گا تو میٹھا ہی عبادت پتھ ہوئی انیتی تک ہی کا پتھ مٹ جائے گا انیتی ہو جائے گی اس لئے سنکلی نے منہی من سنکلپ لے گیا ایک پنساتی بھیٹ مہینہی شیو سنکلپ اکنہ منمائی منہی من سنکلپ لے گیا اور جیسے ہی سنکلپ لیا اسے سمجھ آکا شوانی ہو گئی سنکل جی کی جائے ہو سنکل جی کی جائے ہو یہ جو آپ نے سنکلپ لیا ہے ایسا سنکلپ دوسرا کوئی لے ہی نہیں سکتا یہ دیوتا آکا شوانی کا کہیں سنکل جی نے سنکلپ من میں لیا ہے ساتھی کو نہیں معلوم ہوا کیا سنکلپ لیا ہے ایک دن سے راستہ روک کر کے کھڑیوں نے کیا سنکلپ لیا ہے آپ نے ان دیوتاؤں کو معلوم ہو گیا اور میں آپ کی اردھارگی نہیں ہوں درم فتنی ہوں آدھا آدھے پارے ہیں میرا آپ کے اوپر بتائیو نا آپ نے کیا سنکلپ لیا ہے راستہ روک کر کے کھڑی ہو گئی بھگوانسیوں کو ہسی آگی تھوڑی در پہلے جب میں نے کہا تھا سچ بولو وہ تم نے سراسر جھوٹ بول دیا اور مجھ سے اپیچھا کر رہی ہے کہ میں تم کو سچ بتا دی بلکل ہمارا سواب ہم دنیا کی بے ایمانی کر لیں لیکن مونیم ہمارا ایماندار ہونا چاہی ایک ایسے سمبھر ہے جب ہم سویم بے ایمان ہیں تو مونیم ایماندار کہاں سے بل جائے ہم سچ ہی پایا ہے میں نے کہا سچ بولو کچھ ہی پا لیا اور مجھ سے اپیچھا کر رہی میں تم کو سچ بتا دوں اگر سنکر جی کڑوے ستے بادی ہوتے تو ساپ ساپ کیا دی ہوتے تم نے ایسا ایسا پراد کیا ہے لیکن سنکر جی پریے ستی بولتے ہیں مرکہ ستی بولتے ہیں ہی جی شیانتر کر دیا سکتا دی نے پلی ورن دمان درمین درئی دی آزار ہر ایتبان چلی بیر دی تیران آجی بیش والا تب موکر کری لاشا بیش والا موسیقی 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 مان بانی اور بھوٹی سے پڑے کا بھی شہ ہے آگے آنے والے سمجھ میں لوگوں کو شنکہ نہ ہو جائے اس لئے گو سوامی جی نے سنکر جی کے لئے کیا بھی شہ لگایا ہے کس نے سماجی چھوڑی تجیر سماجی سنگو آبی ناشی تجیر سماجی سنگو آبی ناشی یہ بھی ناشی کی لئے نہیں ہے یہ بھی ناشی کی لئے ہے سنگلنی کے بارے میں بھگوان رام کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے تہاں جن میں دھولیلہ پرگڑ کی ان کے مطبی دا کون ہے بھگوان رام کے بارے میں بھی آپ سب کو معلوم ہے کب جن میں کب بھی آپ پوری کی ان کے مطبی دا کون ہے لیکن آپ میں سے کوئی سنچن ایسے ہو بھی کیا جو ہمیں بتا دے گی بھگوان شیو کب جن میں انہوں نے کب اپنی لیلہ پوری کی ان کے مطبی دا کون ہے بھگوان شیو اجنما ہے اور یہ پرسنگ آتا ہے تو وہ کتھا سنانے کاموں وہ چھوڑتا نہیں ہے ہمارے مغازے سنائے کرتے ہیں جب ان کا بیوہ کنخل میں ہو رہا پتچھ پڑا پت کے ہاں ستی کے ساتھ بیوہ کی قریہ برحسپت کروا رہی تھے تو آپ کو تو معلوم ہوگا جتنے لوگ دلہ بنے ہوگے آپ سب کو اپنا اپنا وہ سمیں یاد آ رہا ہوگا بیوہ کے سمیں دلہے کے ہاتھ پر اچھت جل رکھ کر کے شنکل کروایا جاتا دلہے راجہ اپنا نام بولو تو برحسپت نے شنکل کی کے ہاتھ پر اچھت اور جل رکھا دلہے راجہ اپنا نام بولو بولے مہا دیو بولے پتا کا نام بتو بولے ہمارا تو کوئی پتا نہیں کوئی باپ نہیں تو برحسپت نے کہا تمہارا باپ نہیں ہے پھر تم کہاں سے آگئے بولے تم پتہ کرو کہاں سے آگئے اتنا تیع ہے کہ ہمارا کوئی باپ نہیں ہے کوئی پتا نہیں ہے برحسپت نے کہا جب پتا ہی نہیں ہے پھر سنکل کیسے آگی بڑھے برحسپت نے کریہ روز دی اور جیسے ایک دیارو کی دیوتاؤں میں کھر بلی مچ گئی کیا بات ہے منتر کیوں نہیں بول لے ہو دیہرزپت نے سنا دیا لڑکے کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے سنکل کیسے آگے بڑھے تو دیوتا بھاگی بھاگے گئے ہیں برمہ جی کے پاس بولے کیوں کیا گڑھ بڑھ ہو گئی بولے پتا کا نام پوش رہا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے برمہ جی آئے ہیں برہرزپت سے پوچھا کیا بات ہو گئی منتر کیوں نہیں بول لے لڑکے کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے سنکل کیسے آگے بڑھے برمہ جی آگے بڑھے دینے سے سنکل کیسے کاندھ سنا دیا ارے کسی کا بھی نام لے لو بھلے آدمی سہادی کے لئے لوگ جانے کس کس کو باپ بنا لیا کرتے ہیں کھالے ہاتھ لوٹ کے جاؤ گے کسی کو مو دکھانے کے لائک بھی نہیں رہو کسی کا بھی نام لے لو سنکلت نے کہا ہے جب کوئی ہے ہی نہیں تو کس کا نام لے لو کسی کا بھی نام لے لو سنکلت نے بڑھا آسٹر ہوا لوگ کو ہوتے ہوئے کوئی نکار دیا کرتے ہیں میں چاہے جس کو باپ بنا لوں تو برمہ جی نے سنا دیا اچھا ایسا کہ رو میرا نام لے لو جگت کی رچنا میں نے کی ہے میرا نام لے لو تو سنکلت نے برمہ جی کا نام تو نہیں لیا ویرنچی کہہ دیا جس نے بھی جگت کی رچنا کی ہو ویرنچی پھر سنکلتا بھی بڑھا دلہ راجہ اپنا نام بولو بولے مہا دیو پتہ کا نام بولو بولے ویرنچی دادا کا نام بتاؤ اب باپ کو بنا لیا دادا کہاں سے لے آنے دیو تا پھر بہت دوڑی نے برمہ جی کے پاس بولے اتیا گڑھ بڑھ ہو دی بولے دادا جی کا نام پوچھ رہا ہے تو رو میرا جی نے سنا دیا جا کر کہہ دو بھگوان وشمو سب کے دادا ہے پھر سنکل پا جی بڑھا دلہ راجہ اپنا نام بولو بولے مہا دیو پتہ کا نام بولو بولے ویرنچی دادا کا نام بتاؤ بولے بھگوان وشنو دو بری حضپت نے کہاں پچھلی تین پیڑیوں کے سنکل پیئے جاتے ہیں پر دادا کا نام اور بتاؤ اور جیسے ہی کہاں پر دادا کا نام بتاؤ شنکر جی ترشول لے کر کھڑے ہو گئے چاہ جی کرنی ہو تو کر سب کا پر دادا میں ہوں میرا پر دادا کوئی نہیں موسیقی جیسے گونج گیا اور جیسے ہی رام سور سنا ہے تو جانے ہوں ستی جگت پتی جاگے موسیقی جگت پتی جاگے موسیقی جان گئی کہ جگت یہ پتی جگت ہے اب میرے پتی تو رہے نہیں جانے ہوں ستی جگت پتی جاگے دوڑ کر کے گئی ہیں سکتہ کی کے چلوں میں پر ڈام کیا جائشم بھپد وندن کینا تو سنکر جی نے کیا کیا بامان سمیں آسن نہیں دیا پلسن مکرسن کر آرشن کینا سنکر جی نے سامنے آسن لگا دیا اور سنکر جی نے سنگیت کر دیا کہ بامان مکانکار آپ نے کھو دیا ہے اب آپ سامنے بڑھتی ہیں اور جیسے ہیسا کی سامنے بڑھتی ہیں دھیان سے دیکھا کائی آکری شبادن ملین چیر آر تین ہی سنکر جی کی حدیر میں کرونا کا ساگر جوار لینے لگا میری کارن ان کو اتنا کلیش میری کارن ان کو اتنا دکھ سنکر جی کرونا کی ساگر ہیں سنکر جی کے پاس دوسری کوئی دوا نہیں ہے کوئی آشد نہیں ہے ان کے پاس تو کیول ایک ہی دوا ہے ایک ہی رسائن ہے رام رسائن رام نام کا رسائن رام نام کی آشدین سنکر جی کے پاس کبھل ایک ہی دوا ہے وہی دوا کھلانے لگے ستی کو اللہ کی کارن ہائی کارن ہائی کارن رسائن ہائی کارن ہائی کارن ہائی کارن ہائی کارن بیوروان کی تکھا وہ رسالہ بولا گیا ہے رسالہ ہمارے یہاں پھلوں میں جو راجہ ہوتا ہے وہ کیا ہے آم اور ابھی کچھ دن کے بعد آم کا سیجن آئے گا آم ایک ایسا پھل ہے جس کو اتنی بار موہ میں دو نکالو دو نکالو نہ کھانے والے کو گھن لگتی ہیں نہ دیکھنے والے کو گھن لگتی ہیں باقی کوئی پھل سنترہ لے دیجئے موہ میں دیجئے نکالیے دیجئے نکالیے کھانے والے دیکھنے والے کو تو گھن لگے گی کھانے والے کوئی برا لگے گا آم ایک ایسا پھل ہے جتنی بار موہ میں دو نکالو دو نکالو آہا کیا رس ملتا ہے اور کوئی گھوڑھا رہے کہ اس کے موہ میں ایک بھی تانک نہ ہو اگر کوئی آم کی گھٹلی چوس رہا ہو بلکل لو جب بلا سی ہوتا ہے یہ آم کو رسالہ بولا گیا ہے بیسی رام شبت ہے اس کو اتنا موہ میں دیجئے نکالیں گے دیجئے نکالیں گے تھن بھی پفتر ہو جائے گا من بھی پفتر ہو جائے گا اس رام نام کو اتنا موہ میں دیجئے بھی نکالیں گے پھلے لگے کھانا تھائی کھر تھا ایسا رہی کھر تھا تھائی کھر تھا ایسا ایسا آسندتی کی مانتہ بھی ہے جگت کی ویتھا اگر کہیں جا کر کے دور ہوگی تو رام پتھانی دور ہوگی بھگوان رام کا پورا چلتر اسی پرہست آسرم کو سو جانے میں لگ گیا تھا جگت کی ویتھا اگر کمیں دور ہوگی تو رام پتھانی دور ہوگی وہی قتھانی سنانے لگے اسی سمیں درگھٹنا گھٹی تو ہو گئی دکش پردیش بھائی تی کالا ستی کے پتہ دکش کو بھمہ جی نے بھجاپت کا پت دے دیا اس کے اپلکشے میں انہوں نے کنخل میں ایک بڑا بھاری لگے کا آئیوزن کیا سارے دیوی دیوتاؤں کو بلائیا لیکن شنگر جی کو نہیں منپرند نہیں دیا سارے دیوتا کا ایراس کے اوپر سے بیمان لے کر کے جانے لگے بیمانوں کی گڑ گڑا ہٹ چنائی تھی ستی کا دھیان آشمان میں چلا گیا جن کا کتھا میں دھیان نہیں ہوتا آگل گگل میں بہت دیکھا کرتی ہیں اور جن کا کتھا میں دھیان ہوتا ہم کو پتہ بھی نہیں شلطہ میلے بھگل میں کون آگے بیٹھا ہے یہ بیتھا میں ڈوبنا چاہتی تھی ایک دم سے روک دیا ایک اتنے سندر سندر دیوتا دیوان گناہ اشترگ گار کر کے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اور آپ کہیں نہیں جا رہے ہو سنگر جی نے کہا دیوی مارگ ہے مارگ میں بہت لوگ آتے جاتے رہتی ہیں تم اپنی کتھا سنو بلے کتھا تو گھر ہی میں ہے آپ ہی کو سنا نہیں ہمیں سننی ہے ابھی بات نہ پھر سما دینا پہلی بتاؤ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں سنگر جی کو اندر سے رولائی یاگوی دیوی سند کی بانی کا بھی تم نے اپمان کیا وہاں بھی تمہیں تکھا کا بھروشہ نہیں تھا اور آج وشواص کے دیوتا کی بانی بھی فکرائے جا رہی ہو لگتا ہے تم کو بیتھا میں ڈوبنا چاہتی تمہارا بینا سونے والا ہے سنگر جی نے بہت ڈالا بھر تمہارے پتا جی کہاں جا رہے ہیں بھر تمہارے پتا جی کہاں کیوں جا رہے ہیں بھر تمہارے پتا جی کہاں یہ ایت کیا ہو رہا ہے اسی میں ساری دیوتا بلائے رہے ہیں حقیقت نہیں بلائے چلو کوئی بات نہیں تم اپنی کتھا سنو اب آپ دیکھئے ان دیوتاوں کو معلوم ہے کہ سنگر جی کو نمترہ نہیں ملا ہے لیکن سنگر جی کو جلانی کے لیے سنگر جی کو چڑھانے کے لیے جان گوچ کر कہلاس کے اوپر سے بھی معن نکی جا رہے ہیں تمہارے سسو جی کہاں دعوت تھا نے ہاں جا رہے ہیں تم کو نہیں بل Japon ایسا نہیں ہے کہ ہوای پٹی کہلاس کے اوپر سے ہی گوچھلی تھی کسی اور مارک سے بھی جا سکتے تھے لیکن جان گوچ کر چندھانے کے لئے ملے دے گی تمہارے بیتا یہاں سے بڑے ناراض ہیں کب ناراض ہو گئے کیسے ناراض ہو گئے اپمان کی پرانی گھٹنا یاد آگئی یہ منوشیہ سب کوئی سہن کر سکتا ہے لیکن سسرال کا اپمان سہن نہیں کرتا گوڑھا ہو جائے گا لیکن جب سسرال میں جائے گا تو اچھا گئی رہتے بھوڑی سجی ہوئی ہی ملنی چاہیے دنیا میں دس طرح کی باتیں سن لے گا لیکن سسرال میں بڑی اکڑ گھوڑا کرتی ہے سنکر جی کو سسرال کے اپمان کی بھٹنا یاد آگئی سنا دیا سنکر جی کو بھرانی گھٹنا یاد آگئی جب تمہارے پتا جی کو بھرمہ جی نے پرجابت کا پر دیا ان کے سممان میں ایک سماروح آیویت کیا گیا سارے جوتا اس میں بلائے گا مہیری گیا تھا مجھے بھی نے منپر ملا تھا وہاں کو معلوم ہے جہاں سنکتی جاتے ہیں سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور تیشے والی پرسی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو پوٹو بھیجوانے کا کوئی سوق تو ہے نہیں مالا پہننے کا کوئی سوق تو ہے نہیں اور جہاں سنکتی بیٹھتے ہیں وہی سمادھی میں ڈھوم جاتے ہیں ادھر دکش پجابت کو پد ملنے یا تھا تو پد ملنے کے ساتھ مد آنا سوابھاڑک ہے کہ پد اور مد سبھی بھائی ہیں وہ شوامی جی نے لکھا رہی ہے کہ پرموتا پاہی پاہی ایک ہی ماں کے پیٹھ سے دونوں کا جنم ہونا ہے پد اور مد پد کو اگر مد میں بدلنا ہو تو کسی وشیش پر ساتھ کی آو سکتا نہیں ہے پاہ کے پیٹھ پر جراسی اہنکار کی گھنڈی لگا دیں یہ پاہ کا مہ ہو جائے گا پد ملتے ہی مد آنا سوابھاڑک ہے پرموتا پاہی کھائیں مد نائیں یہ دونوں ساگی بھائی ہیں ان کو پد ملنے تھا تو مد آنا سوابھاڑی تھا چارہ پانڈ آج جب کچا گچ بھر گیا درچ پجاپت کو منچ پر بولایا گیا جیسے ہی پہنچے ساری سوابھا جائے کار کرنے لگی ہمارا نیتہ کیسا ہو درچ پجاپت جیسا ہو جائے کار ہو رہا ہے مالیار پڑھاڑ ہو رہی ہیں ویڈیو پہنچے سامنے ہیں درچ پجاپت سب کو نیہا رہے ہیں کون کون میرے سوابھت میں آیا ہے کون کون کھڑا ہے اب آپ دیکھیں اہنگاری کا یہ سوابھا ہوا کرتا ہے اہنگاری کبھی یہ نہیں جہتا کتنے لوگوں نے ہاتھ جوڑا ہے اہنگاری بھی ایک یہ جہتا ہے کون سیدھا کھڑا ہے کس نے ہاتھ نہیں جوڑا ہے اور جو ہاتھ نہیں جوڑتا ہے نیتہ جی اسی خلاف ہو جائے کرتے ہیں چل کل ٹھیکنی میں چھاپا ٹلواتا ہوں تم نے ہاتھ نہیں جوڑا پرنام نہیں کیا سب سے پیچھے سنگر جی بیٹھے دکھائیں دے گئے ماں تھا ٹھانا گیا دنیا میرے سوابھت میں کھڑیا تم بیٹھا ہوا ہے اپمان کا بدلہ لے کے کا نشہ کر لیا اچھا پر جاپت میں ارے بھلے گا دامات ہیں تمہارے دامات کے پاہوں پا کھاری جاتی ہیں چننچ ہوئی جاتی ہیں اور تُو دامات سے اپیچھا کر رہے کہ میں نے سوابھت میں کھڑا ہوئی اور آپ جوڑا بیچار کریے سنگر کی کون ہے بینمر ہے آوڑھوت ہے سمسان میں رہتے ہیں جن کو پڑھ کی کوئی آکانچہ ہی نہیں ہے ایسے نرہنگاری بیٹھی سے ان کو ارشا ہو گئی ایسے بیٹھتہ سر بناش ہوتا ہے اور آگے ہونے والا ہے سنگر جیسے بینمر بیٹھی سے آوڑھوت سے ان کو ارشا ہو گئی سنگر جیسے سنا دیا کہ تمہارے پتا جی ہم سے ناراض ہو گئے اور یہ چطر بیٹھی کی بینمرہ ہے چطر بیٹھی اچھے کارے کا جو آئیدن کرتا ہے اس کے پیشے کا اودیس سے بڑا گھٹیا ہوا کرتا ہے لگتا تو ہے کہ بڑا سمماندھنک کاری ہونے والا پرمارتی کاری کریں گے لیکن اودیس سے بڑا گھٹیا ہوا کرتا ہے اس لیے کہ کا اودیس اس سنگر جیسے کو نیچہ دکھانا تھا ستی کی سمسیا بڑی منوائی جان نیک ہے جہاں سے سمجھے گا ستی چطر کی بیٹی ہے اور وشوات کی پتنی ہے دچھ کی بیٹی نے اور سنگر جی کی پتنی ہے اب سنگر یہ ستی کی بدھی جیون بھر ہی نرنائی ہی نہیں کر پاتی کہ پتی کے وشوات کو گرہن کروں یا پتا کی چطرائی کو گرہن کروں یہ جیون بھر دواند میں رہتی ہیں اور یہی ہماری آقی بھی سمسیا ہے ہم جیون بر اسی دون دیمی رہے ہیں کہ آستھا مان ہونا ٹھیک ہے کہ ترک پرائن ہونا ٹھیک ہے برحمہ جی کہتے ہیں دونوں کی شادی کروا دو اس کا عرض کیا ہے دونوں کو ایک دوسرے کا پورک بنا دو بیروتھی مت بنا دو دونوں کو ایک دوسرے کا پورک بنا دو دچھے نے برحمہ جی سے پوچھا اپنی بیٹیا کی شادی کس سے کروں ملے سنکروی سے کر دو اب آنکھو چھتیس کا آنکڑا ہے پوٹیاں کو نہیں سواتا ہے اس کو دامات بنانے کے لئے بول رہی ہیں اگر ایسا کیوں کہا برحمہ جی چاہتی ہے کہ رشواث اور اترک ایک دوسرے کی بیروتھی نہ ہو کر ایک دوسرے کے پورک بن جاتے بدھی جب جیون میں آتی ہے تو بدھی کے دو ہی پرنام ہوتے ہیں جیان سے سمجھ بڑا دنگیر پیش ہے دو مینٹ چلچہ کروں گا بدھی جب ہمارے جیون میں آتی ہے تو بدھی کے دو ہی پرنام ہوتے ہیں کیا تو بدھی کے دوارا سنسیال ہو جاتا ہے ہر چیز میں سنسے کرنے لائے گا اور یا کسی نشت سدھانت پر پہنچ کر اڈگ ہو جائے گا یہ دو ہی پرنام ہوتے ہیں اور سنگردی کے ہاں گردن کاٹنے کی پرمپرہ بڑی پرانی ہے سنگردی برحمہ جی گردن کاٹے ہیں دچھے پردابدی گردن کاٹے ہیں گڑیش جی گردن کاٹے ہیں اور بلے چھڑتا کیا ہے بلے چھڑتا ہے کہ تینوں ہی گردن کٹنے کے بعد مرے نہیں یہ بھی آسٹر جی خی گردن تو کاٹ دیا لیکن تینوں گردن کٹنے کے بعد بھی مرے نہیں تو لوگوں نے پیسے کر دیا بابا پھر گردن کاٹنے کا ہے کیا تھا جب مرے ہی نہیں کیا سندرک ابھی کائے بتا رہے ہیں کہ بشواس کے دوارہ بودھی کے دوشوں کو دھور کرنا بودھی رہے ترک رہے بیچار رہے لیکن بودھی میں جو دوش ہے وہ مٹنے چاہیے تو لوگوں نے اخلا پسنے کر دیا بودھی کے دوش بتا دی یہ بودھی کے دوش کیا ہیں تو کہا سوامی جی بودھی کے دوش کی نہ رہی ہیں بودھی میں تین پرکار کے دوش ہوتے ہیں آسکتی جنے دوش اہنکار جنے دوش اور بودھی جنے دوش جس کو بیویک جنے دوش کی کہتے ہیں سب سے پہلا آسکتی جنے دوش ہے یہ برہمہ جی کا ہے برہمہ جی کے پاس پانچ سر تھے پانچما سر آسکتی والا تھا انہوں نے سرسوٹی کا نرمان کیا اسی کے پیشے دوڑھنے لگے سنکر جی نے اس سر کو کار دیا آسکتی جنے دوش کا پانچما سر کار دیا اہنکار جنے دوش بچھا پر جاپا دین کی گھردہ نبی پٹنے والی ہے اور بعد میں بکرے کا سر دیا ہے سنکر جی نے وشواس کا عوضہ ہوا سنکر جی کا انگامی ہو گیا اور تیسرا دوش کیا ہے یہ بودھی جنے دوش ہے بیویک جنے دوش پیش کو کار دی ہیں پاروٹی جی نے اپنے سنکلپ سے گھنیش جی کا نرمان کر دیا گھنیش جی نے پوچھا ماں کیا آگیاں ہیں تو سیوہ جی دوار پر کھڑے رہو کسی کو اندر پردیش نہیں ہونے دینا بھگوان سیوہ کا آگمن ہوا ہے بچے نے روک دیا بھگوان سیوہ نے گردن کاٹ دی اندر جا کر پاروٹی جیسے سنباز ہوا ہے جب سوچنا دی ہے پاروٹی نہیں ملاب کرنے لگی سنکر جی نے سنا دیا دیوی آپ نے بہت بڑی گلتی کر دی پتر کا نرمان ماتا اور پتا دونوں ملکے کیا کر دی آپ نے اکیلی نرمان کر دیا بہت بڑی گلتی آن سے ہوئی ہے آئیے سنسوڈن کر لیں سماغھان ڈھوڑ لیں سریر آپ کا دیا ہوا رہے گا اور سر میرا دیا ہوا رہے گا یہی سترہ ہے پکڑیے اس کو آپ لو سریر آپ کا دیا ہوا رہے گا اور خوپڑی میری دی ہوئی رہے گی پاروٹی جی کون ہے پاروٹی یہ شردھا ہے سریر شردھا کا دیا ہوا رہے گا اور بدھی وشواثت کا دیا ہوا رہے گا سنگردھی کا دیا ہوا رہے گا یعنی سریر شردھا کا اور خوپڑی وشواثت کا ہونا چاہیے ہی سترہیس میں ملتا ہے تو جنگر میں مولیدیری کمارے کتاگی ہم سے ناراضح ہیں اس لئے ہم ہی نہیں بولایا مولید اچھا ساگالا نیر سلطہ جو یائی رچ سترہ جیر سلطہ جو یائی سلطہ ہمارے کتاگو ہون بیسرہ آئی ہمارے کتاگو تو ہون بیسرہ آئی میرے بیر کے خاندھا آپ کو بھی بولا دیا ہے ہمارچل کوئی باتیں تم کتھا سرو ستھی نے کہا نئی بھگوان میں جاؤں گی میں پتا جی کو سنگھا دوں گی میں پیشے سے پوریئر بیجوں گی باعت میں آپ چلے آنا کسی ایک مہلہ کی اچھا ہوتی ہے مائی کی جانے کی ماتائیں بوڑی ہو جاتی ہیں پھر بھی مائی کی اچھا ہمیشہ بنی رہتی ہیں پرانی پرانی دلیاں یاد رہتی ہیں پرانی پرانی باتیں یاد رہتی ہیں پرانی پرانے لوگ یاد رہتی ہیں ستھی کو لگا یہاں بیٹھی رہوں گی اٹھاسی ہزار ورش کرونا یاد بنا رہے گا وہاں جاؤں گی ماں ملے گی بہنیں ملے گی مٹھی مٹھی باتیں ہوں گے دکھ کم ہو جائے گا اب آپ دیکھیں ستھی دکھ سکھ کو باہر ڈوڑنے جا رہی ہیں باہر سکھ نہیں ملتا سکھ یہاں بیتر ملتا ہے سکھ باہر ہے ہی نہیں اور سکھ کو باہر ڈوڑنے جا رہی ہیں جب چلی ہیں منع کیا ہے بھگوان شیف نے دیلی تہاں گئے کلیان نہ ہوئی جہاں جانے سے کسی کوئی انشاء ہو رہی ہے وہاں نہیں جانا چاہیے لیکن ستھی نے منع کر دیا آپ کہنے جی میں جاؤں گی اور ادھر ستھی گئی ہیں ادھر تکش پردابت نے تنخل میں منعجی کر باہر کی تھی بیٹیا اگر آگئی سنگر جی تو آئے گے نہیں بیٹی اگر آگئی اور کسی نے بھی سواگت کر دیا اس کا صرف دھڑا لگ کر دیا جائے گا آج سارا نگر جیسے ہی ستھی کو دیکھتا ہے لوگ راستہ بدل دیتے ہیں کوئی سواگت کرنے کے لیے آگے نہیں آیا سیدھے پیتا جی کے بھامن میں گئی ہیں اور گو سواگی جی نے لکھا ہے ملت بیٹا بھاما جب گئی بھاما سبی لوگ آئیے سواگت کر بھی لائیے ملت بھاما جب گئی بھاما ملت بچ دا سکاہونا سکھمانی ملت بچ دا سکاہونا سکھمانی سادر بھائی بھی ایک ماتا سادر بھائی بھی ایک ماتا بھائی بھی بھائی بھائی موسکاتا بھڑی نیلی بہتر مصبا ہے بھڑی نیلی بہتر مصبا ہے جیسے ہی پیتا جی کے بھون میں گئی ہے پیتا بھون جب گئی بھوانی در شترہ سے کاؤن سنماری کئی کئی بھرے دین کی بڑا حادر کرتی تھی بڑا سممان تھا مان میں مادیار پڑ کرتی تھی آتی اتاکتی تھی لیکن آج کوئی بہن سامنے نہیں آئی اکیلی اٹیچی لے کر کے آگن میں کھڑی ہو گئی بہنیں دور دور کھڑی ہو گئی اور بینگ بان چھوٹنے لگا آج اہی کیا اکیلی آئی ہو وہ نہیں آئے کیا اب وہ کون ہوتے ہیں آج سنگردی کو جیجا جی کہنے میں سنگوش لگ رہا ہے دوسری اور سے دوسرا بینگی ہو رہا ہے ارے کچھ کمانے دھوانے لگے ہیں کہ بھکمان کے ہی گزارا چلتا ہے تیسری اور سے تیسرا بینگ ہو رہا ہے کچھ گھر مطران بڑنا لیا ہے کہ سمسان میں ہی پڑے رہتے ہیں چوتھی اور سے چوتھا بینگ ہو رہا ہے ارے کچھ پریبرتن آیا ہے کہ ننگ ڈھڑا میں ہی گھومتے رہتے ہیں بینگ پر بینگ ہو رہا ہے ستی کا سارا سریر پرود میں جھلس رہا تھا اسی سمیں ماں کو پتہ لگا کہ میرے لادلی آئی ہے میرے بٹیا آئی ہے کہ یہاں گوشوامی جی نے ماتر کو بھی اچھا کیے ماں دوڑ کر کے آئی ہیں ستی کو انک میں لے کر جو رودن کرنا شروع کیا ہے بٹیا میں تجھے پہچانتی ہوں تو کون ہے پیتا کی بدھی بھگڑ گئی ہے اہنکار کی قرآن پیتا کی بدھی پردھان نہیں ہے اگرے سوہاک کی اور دیکھنا میرے ماتر کی زندور کو دیکھنا جیسے جلتی انویں شریر پر کوئی شیطل لیت لگا دیا جائے پھوڑی درکلی شیطلتا کا آنگھا ہوا لیکن اسے سمیں پیتا جی کے بھون سے باہر نکلی ہیں یک یا منڈک کی طرح بڑی ہیں گھنگا جی کے کنارے یکی ہو رہا ہے سوہا سوہا کا اوندھوش بید منڈر بولے جا رہے ہیں سوہاکی بچن بولے جا رہے ہیں سب سے پہلی درشتی درشت پرجاپت کی ستی کی اور گئی ہے بینہ نیمانترڑ کی ایک ایسے چلی آئی درشت پرجاپت ماری جھلست ہے اسی سمیں ستی نے اپنی درشتی دوڑائی ہے تکتہ ہوں ندیق ساملوکر بھاگا نے کہیں سنگر جی کا آسن دکھائی دیا نے کہیں سنگر جی کا بھاگ دکھائی دیا پتی کا افمان دیکھا ایک دم سے کروڑ میں تل ملانے لگیں اللہ لکار کر کے بولیں اے مننداؤں کروڑ میں بانی کئی بار بٹک ہو جایا کرتی ہے میرے تیتا کی تو بھدی دگڑ گئی تھی اہنکار کے کاران لیکن کیا تمہاری بھدی ٹھکانے نہیں تھی کیا تم میرے پتا کو سمجھا نہیں سکتے تھے بینا سنگر جی کے یقے کیسے ہو سکتا ہے سنگر جی جگت کے مہادیو جگت کے ہیتکاری انہوں نے کبھی کسی کا اہت رہی کیا اور ایسے مہا فرس کو چھوڑ کر تم لوگ یقی کروانا چاہ رہے ہو کان کھول کر کے سن لو جنہوں نے بھی میرے پتی کی نندہ کی ہیں یا جنہوں نے بھی میرے پتی کی نندہ سنی ہیں سو بھل تُڑتا لہاب سبکا ہوں بھلی بھانت پجتاو پتا ہوں میرے پتا کو تو پجتانہ ہی پجتانہ ہے تم کو بھی پجتانہ پڑے گا اور جس سمیں ستین تلکاں رہی تھی ایسا لگا جیسے ایسے پرول سرد دھارتر کے پرکٹ ہو رہا ہوں سارے پانڈال کے کھنکے ٹھڑ مگانے لگے یا دی ویڈی کا ڈولنے لگی جنہوں نے تاری ٹوٹنے لگی سب لوگ سوال تاوے کون سی بھانت گھٹنا گھٹ کونے جا رہی ہے اور اسی سمیں ستین نے اپنے پتا کی اور انگیز کر کے کہا جس پتا کے اپویتر شکر سے میرا شریر بنا ہے اب میں یہ شریر کو جیویت نہیں رکنا چاہتی اور اتنا کہا کر اپنے داہینے پیر کا انگوٹھا گھرتی پر رگڑ کری ہو گان نے پرگڑ کی ہے آج آپ کو جیویت نہیں رکھا آج کیوں گے موسیقی 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 کتھا شروع ہو جائے گی بلکل سمیہ سے آئیے کتھا کا آنند لی لیے آرتی ہوگی آپ سبھی آرتی لے کر کہیں جائیں گے بڑے سو بھاگی کا ویشہ ہے یہ کتھا ملی ہے سال کے سماپن میں 22 دسمبر سے 22 جنوری تک ایتحاسی چھن ہے آئیے کتھا کا آنند لی جیل ابھی آرتی ہوگی آپ سبھی آرتی کریں بولے گردے بھگوان کی ستھالو بھرکتگر انتی مہینہ کان دن سبتہ بھگوان کی چرڑوں میں بھگوان کی کتھا کے ساتھ بیٹے اور کل مخشتہ ایک آدسی آپ سبھی آمنتری تھے کل کے اس کتھا میں جہاں سیوی بھاپرشا کی مادھیت سے پرمسردی مراسری ایک سبرکتگ ستھالو بھرکتگی آئیے آرتی کے پہلے میں نے بھیدر کرتا ہوں ہمارے آئیدن سبھیتی کے طرف سے مہینہ دل آگروال جی سبتہ بھگوان کی دروان میں آئیں گے اور آپ نے کتھا کو آدمت ساتھ کیا ہے اور ان کے چھتر کو ایک مومنٹے در روپ میں پردان کیا جائے گا گروہ سریمان مہیندر اگروال جی سپتے مجھ بنایں گے آرتی کچھ میں میں نے بھیدر کرتا ہوں سبھی لوگ آگے آ جائیں گے جو چاہاں ہے وہی سے بھگوان کے دروان میں آرتی کریں گے کچھ بیبستہ کے لیے کچھ بھگو کا نام لیا جا رہا ہے سریمان مہیندر اگروال جی بھرکتگی آئیے آج مہیندر اگروال جی گوپال مرکھا جی مہیندر اگروال جی تھاکور جی، ارود جی، گویل تنکوریا جی، بڑھوالی جی، جائے سنہا جی، کامیشور جائے سوال جی، سترندر سنگ جی اور بیہاری سنگ جی اور روپیر جی سبھی لوگ بھگوان کے دروان میں آرتی کے لیے آرتی کچھ میں آ جائیں آرتی کی تھان کے ساتھ بھگوان کے دروان میں بھاو سے آرتی گائیں گے اور آرتی کا آسیرواد ماتھی سے لگا کر دے جائیں گے موسیقی 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 اوہی کرسیوا میں لگے ہوئے ہیں ماتاؤں بیٹھوں سے نیبیدر ہیں ایک ایک تھال نیلے اور سہی ماتاؤں سے نیبیدر ہیں باری باری سے آرتکہ سیبان ماتھ سے لگا کر جائیں گے اسی سنکل کے ساتھ کہ کل موکشتہ ایک آگسی کے پاون میلہ بے ہم سی راہ کے تھاکی گنگا میں گوتا لگائیں گے جبکیے لگائیں گے سمیہ اپراہن تین بجے سے سنجا چیئے بجے تک سنجا چیئے سنجا چیئے